اسلام علیکم ناظرین آج قانوندان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مہد ناظرین قانوندان کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے گرینڈ ڈیبیٹ کا احتمام کیا ہے جس میں اسلامباد بار کانسل کے الیکشن جو ہیں سال دو ہزار پیس اور سے پچیس تک کا جو الیکشن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے کچھ امیدوران کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ اس مباحثے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اپنے جو منیفیسٹو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں آپ وہ کلا کے سامنے رکھیں اور ان سے ہم مختلف مسائل کے اوپر بات کر سکیں اور جو بار کانسل کے رول ہیں ان کے حوالے سے بات کر سکیں ناظرین یہ سلسلہ ہم نے دو سال پہلے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشن کے لیے شروع کیا تھا اور ہم نے اس کے بعد یہ اسی امید کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے جو لیگل پروفیشن ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی اور شاید سب سے مضبوط جیموکریٹک انسٹیٹوشن ہے اس کی اس میں زیادہ سے زیادہ بحث اور ایسے نکات کے اوپر ووٹنگ کا سلسلہ ہو سکے جو کہ لوگوں کے لوگوں کے اصولوں کے اوپر ہو اور لوگ اس میں جو شامل ہوں وہ ذات پرستی یا اس طرح کی چیزوں سے نکل کر بلکہ اصولوں کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کریں آج جن مہوانان نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کا تعرف کرواتا چلوں ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر عطا اللہ کنڈی صاحب نے آپ اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری کی جو بار کانسل ہے اس میں بار کانسل کے الیکشن کے لیے امیدواران ہے ہمیں دوسرے کینڈیٹ جی نے جوائن کیا ہے سید احمد حسن شاہ صاحب آپ ایڈوکٹ سپریم کورٹ ہیں اور آپ بھی امیدوار ہیں اسلامباد بار کانسل کے الیکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آہ علی ایسگر پاشا صاحب نے جو کہ امیدوار ہیں آہ آہ بار کانسل کے بار کانسل کے الیکشن کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے میڈم کلسون صاحبہ نے جو کہ آہ امیدوار ہیں اور آہ ہمیں ایک بہتر ڈائیورس بار کانسل کے لیے خواتین کی ریپریزنٹیشن کو انشور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خواتین کو بھی آگے لے کے ہیں میں اس پروگرام کا فارمیٹ پہلے آپ سب صاحبان کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلے آپ سب صاحبان جو ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ دو منٹ کے اندر آپ اپنی opening statements جو ہیں اپنا تعرفی بیانیاں جو ہیں وہ آپ سامنے رکھ سکیں اور اس کے بعد ہم آگے جو specific questions ہیں ان کی طرف جاتے جائیں گے میں سب سے پہلے request کروں گا سید احمد حسن شاہ صاحب سے کہ please آپ اس حوالے سے اپنا اپنا جو opening statement ہے اسلام علیکم listeners اور سلمان بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا یہ platform نہائی تھی impressive ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ actively وہ کلا کے مسائل اور دیگر معاملات پر لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اور ان کو اپنے خیالات باقیوں سے شیئر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو جس طرح وہ کہتے ہیں انگریزی میں all power to you and قانون دان مجھے پچیس سال سے زائد practice میں ہو گئے ہیں یہ میرا غالباً 27 سال ہے اور میں پہلی دفعہ council یا کسی بھی association کا election لڑا ہوں مجھ سے جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ election میں حصہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا تو میرا اس کا بڑا مختصر سا جواب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے اور کئی ساتھی میرے ہیں جو unrepresented feel کرتے ہیں یہ ہماری بار council ہے یہ وقلہ کی بار council ہے اس کو fully represent کرنا چاہیے اپنی diverse membership کو اب میں اپنے نقاط کی طرف آتا ہوں یہ افسوس کا مقام ہے کہ میں ان چند candidates میں سے ایک ہوں جس نے یہ زہمت بھی کی ہے کہ وہ اپنا منشور لکھ کے اپنے باقی members کو بتائے کہ وہ کیوں اور کیا کرنا چاہتا ہے اگر آپ کی نظر سے میرا منشور گزرے یا گزرا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلا point میں emphasize کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بار council کو بحیثیت ایک ادارہ منظم اور مستحکم کرنا ہے جب تک بار council خود ایک institutional level پر organize نہیں ہوگا وہ کوئی پر اثر کوئی دیر پاک کام وقلہ کی community کے استعمالی طور پر نہیں نہیں کر پائے گا یہ کوئی rocket science نہیں ہے اس میں دو تین چیزیں کرنی ہوتی ایک ہے autonomy autonomy ہے دو تران کی مالیاتی خود مختاری اور انتظامی خود مختاری اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فیصلہ سازی کا کام ہے جو decision making process ہے بار council کا اس کو open اور transparent ہونا چاہیے ہمیں بار council کے rules regulations بنانے پڑیں گے اس کو ایک ادارہ بنانا پڑے گا اب یہ بڑے تعاجب کی بات ہے کہ چھ ہزار سے زائد وقلہ کی کاؤنسل ہے مگر اس کا جو staff ہے وہ hardly تین چار لوگوں پر مشتمل ہے تو اس ادارے کو property staff ہونا بھی ضروری ہے دوسرا جو دو بہت اہم areas ہیں جو وقلہ کے لیے ہم بار بار سنتے رہتے ہیں شکایات وہ ہیں کہ ہم اپنے youth جو ہمارا young advocate ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم جو mid career لوگ ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمارے seniors اور juniors کا جو آپس میں ایک relationship ہے ایک exchange ہے transfer of knowledge کا سلسلہ ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور جو ہمارے senior وقلہ ہیں جو retire ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اسی کے ساتھ کیونکہ ہماری جو بار ہے اسلامباد کی وہ بقدر منفرد ہے باقی بار سے یہاں پر پاکستان کے طول عرض سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس کی diversity جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بار کو کیسے تشکیل کریں اور کیا کریں اس میں خواتین بہت prominent ہے ابھی ہمارے voter members اگر چار ساڑھے چار ہزار ہیں اس میں آٹھ سو سے زائے voter members خواتین ہیں they need to be heard ہمیں practical training کے مواقع کیا بار council فراہم کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم welfare related activities کہتے ہیں جو وقلا کی training سے ہٹ کر ان کی economic need یا دیگر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں ہیں اس کے لئے ہماری بار council نے کیا کیا تو اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی اب وقت آ گیا ہے اس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ lip service کا دور ختم ہے ہمیں کام کرنا ہے مل کے کرنا ہے اس اس پینل پر جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ ان کو انفرادی طور پر دیکھیں تو الحمدلیلہ انہوں نے اپنے professional careers میں growth دیکھی ہے وہ progress کیے ہیں اسی طرح بہت وقیل ہیں جو progress کرتے ہیں problem یہ ہے کہ جب میں individually progress کر سکتا ہوں تو میں کدھر اٹک گیا ہوں یا مجھ میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ میں اس طرح نہیں کر پا رہا ہوں میری نظر میں recognition کا issue ہے will کا issue ہے interest کا issue ہے ہم سب لوگوں کو مل کے ایک نئی روش کا آغاز کرنا ہے ہم نے زیادہ engage کرنا ہے ہم نے زیادہ participate کرنا ہے اور ہم نے مل کے اجتماعی طور پر بہتری کرنا ہے اگر تائم پورا ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ سلمان سب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں بھی مازلت سر احمد شاہ صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے پوائنٹس کو بڑا articulate کر کے اپنے arguments کو سامنے رکھ دیا پاشا صاحب میں آپ کی طرف آوں گا پلیز آپ اب اپنی opening statement بہت شکریہ سلمان صاحب میں بھی آپ کی اس effort کو appreciate کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو effort کر رہے ہیں جس میں میں ذاتی طور پر شامل ہوں ہمارے وہ دوست جو professional وکیل ہیں جو election لڑ رہے ہیں آپ بھی اس effort کا حصہ بنے ہیں اور یہ بہت اچھی اور positive بات ہے ہمارا بھی بنیادی مقصد election لڑنے کا یہی ہے کہ ہم professional وقالت کرتے ہوئے اس بار میں election کے ذریعے بھی contribute کرنے کا ہم نے سوچا مجھے 20 سال ہو گئے ہیں almost اسلامباد بار association کا میں حصہ ہوں میں یہ پہلا election لڑ رہا ہوں اور اس سے پہلے کئی campaign کے دوران کئی دوستوں نے پوچھا کہ آپ چونکہ وقالت کرنے والے لوگ ہیں تو آپ election کیوں لڑ رہے ہیں تو میں نے اپنے 20 سال کی تجربے کی بنیاد پہ ان سے یہ کہا کہ میں over the time میں نے یہ feel کیا کہ as a وقیل آپ اپنے office میں اپنے junior lawyers اور junior دوستوں کی حد تک responsible ہوتے ہیں آپ senior کے طور پہ ان کو guideline دیتے ہیں آپ ان کو وقالت سکھاتے ہیں آپ ان کی professional strengths پہ کام کرتے ہیں لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے bar join کی تھی تب bar کے حالات بہت اچھے تھے bar کی norms بہت اچھی تھیں اور bar اپنے مختلف levels پہ as an institution operate کرتی تھی over the time یہ ہوا جیسے bar as an institution ہم نے witness کیا کہ جیسے کمزور ہوتی جا رہی ہے سو یہ وقت کی عام ضرورت تھی کہ professional وکیل جو وقالت کرتے ہیں وہ بھی خود کو پیش کریں elections میں اور bar کی نمائدہ positions میں آکے bar کو strong کرنے میں اپنا role play کریں so that کہ bar as a better institution operate کر سکے اور چونکہ bar responsible ہوتی ہے وہ کلا کے generally حقوق کے لیے تو جب bar strong ہوگی تو وہ حقوق جو laid down ہے statute میں وہ کلا کے ان کو safeguard کرنے کو assure کر سکے گی اب میں نے اپنے منشور کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس میں میں یہ عرض کروں گا campaign کے دوران مجھے دوست نے پوچھا کہ آپ کا کیا منشور ہے تو میرا بڑی simple سی understanding جو میری بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ bar association اور bar council کے election میں ہمیں تھوڑا فرق کرنا ہوگا اور یہ فرق سمجھنا بھی ہوگا اور یہ فرق ہمیں propagate کرنا ہوگا bar association چونکہ ایک association ہے ہم وقلا کی دو levels پہ district bar کی level پہ اور high court bar کی level پہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سیاسی منشور ہو سکتا ہے سیاسی agenda ہو سکتے ہیں اور جو lead کر سکتے ہیں وقلا کی well being کو لیکن جب ہم اسلام آباد bar council یا کسی بھی provincial bar council کے mandate تو غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ bar council کے election کا mandate تو already laid down ہے bar council کا جو mandate ہے bar council کی candidates کا وہی منشور ہونا چاہیے as an individual candidate ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کیسا vision ہے کہ ہم اس laid down mandate کو جو ایک regulatory body کا ہے ہم اس کی best possible implementation کر سکتے ہیں اب جب ہم اس سے پہلے تو ہم پنجاب bar council کا حصہ تھے لیکن اسلام آباد bar council کا بھی ایک tenueur ہم دیکھ چکے ہیں تو پچھلے پانچ ساڑھے پانچ سال کے tenueur پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری bar council نے جیسے صرف ان کا جو most formal role ہے ایک licensing authority والا وہی play کیا ہے لیکن جب آپ غور کریں bar council کے functions کو اس کے mandate کو تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جن حقوق کی ہم بات کرتے ہیں وہ ساری obligations ہیں bar council کی اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے وہ functions رکھتا ہوں تو ہمیں feel ہوتا ہے کہ یہ سارے وہ حقوق ہیں جو اسلام bar میں سب وقلا کو across the bar چاہے وہ junior lawyers ہیں چاہے وہ mid carrier lawyers ہیں چاہے وہ senior lawyers ان کے لیے insure ہونے چاہیے اب جب ہم list پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عادی سے زیادہ bar جو ہے وہ ان بچوں پہ مشتمل ہے جن کی standing پانچ سال یا اس سے کم ہے چالیس سال اس کو bar اس bar کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں بیس سال سے میں اس bar کا حصہ ہوں اور آپ غور کریں کہ میری two thousand two میں bar میں پانچ سو وقلا موجود تھے so practically two thousand two کے بعد two thousand twenty تک bar میں وقلا کی تعداد پانچ ہزار پہنچ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پاکستان بار کاؤنسل کا جو obvious implement provincial وہ ہے بار بار میں وقلا کی تعلیم کا کیا سلسلہ ہوگا وہ کہ ہم ڈگری لے کے آتے ہیں اس کے بعد بھی پنجاب بار پاکستان بار کاؤنسل کے mandate میں legal education as its function لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جونئر بچے جو بار کا حصہ بنتے ہیں ڈگری لے کے آنے کے بعد بھی ان کو ایک قانونی practice سیکھنے کے لیے practice practice of law سیکھنے کے لیے ان کو تعلیم کی ضرورت ہے so ہمارا vision as a candidate یہ ہونا چاہیے کہ go کہ ایک phrase لکھا ہوا ہے legal education کا لیکن اس کی implementation کی کیا ذرائع ہم create کر سکتے ہیں بار میں موجود وقلا کے لیے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر جو judges کی training کے لیے judicial academy ہو سکتی ہے تو بار میں وقلا کی training اور professional grooming کے لیے judicial academy کیوں نہیں ہو سکتی آپ اس بات کو elaborate کریں تو ہر senior کو as an institution operate کرنا چاہیے لیکن ہماری regulatory body خود سے statutory institution ہے جس کو سارے seniors کے ساتھ جن کے پاس junior lawyers ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بہت سارے programs کو collaborate کرنا پڑے گا so that کہ یہ junior بچوں کی جو تعلیم جو professional grooming کا mandate ہے اس کو best possible way میں implement کیا جا سکے اس کے بعد آپ آگے چلیں thank you پچھ صاحب پچھ صاحب I'm sorry مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا پڑے گا یہ specific points ہیں وہ ہم index کیوانے والے سوالات ہیں ان میں انشاءاللہ ڈریس کرتے ہیں privileges ہیں اور انٹریس ہیں ان کو safe guard کرنے کا جی جی سلمان صاحب جی سر. ڈینکیو سر. اب میں چلوں گا میڈم کلسوم رفیق صاحبہ کی طرف میڈم آپ اپنے اوپننگ سٹیٹ پہلے سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت اچھا پروگرام election کے حوالے سے کیا. As a candidate میرا جو اس بار سے پچھلے اٹھارہ سال سے میرا تعلق ہے میں اٹھارہ سال پہلے اس بار کو جوائن کیا. تو باقی male آپ نے participant کو بلائیا. As a female participant سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ سب سے پہلے اگر میں کہوں کہ اس بار میں جو female candidate نے election میں participate کیا تو وہ میں نے دو آزار بارہ میں کیا اور میں ایک trend setter بنی اور اس کے بعد خواتین وگلانے election میں حصہ لیا وہ اس کے بعد وہ کامیابی ہو جائے اور جہاں تک آپ نے یہ سوال آپ کا کہ manifesto کے حوالے سے یہ پاشا صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ یہ regulatory authority ہے. میرا manifesto میں اگر سب سے پہلے جو important جو چیز ہے کہ اگر میں جو پہلے سے رول اور regulation جو بنے ہوئے ہیں اگر میں ان کی implementation کروا سکوں تو یہ سب سے بڑا میرا manifesto میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ رول اور regulation تو بار کونسل کے بنے ہوئے ہیں اس میں کچھ کمیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن جو بنے ہوئے ہیں ہاں ہماری ان پر implementation نہیں ہو رہی ہے ان کی execution نہیں ہو رہی تو میری سب سے پہلی کوشش ہی ہی ہوگی کہ جو rules اور regulation ہیں ان کو implement کروایا جائے اور تیسرا یہ یہ کہ جو election کے حوالے سے جو manly campaign کے حوالے سے جی نوے missile کا ہمیں سامناف کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بلدیادی election میں ہے election میں ان میں خانوں کا جو trend چل رہا ہوتا ہے جس طرح کی campaign چل رہی ہوتی ہے door to door جا کے آپ ووٹ مانگ رہے ہوتی ہیں وہ کی کا ایک trend چل رہا ہوتا ہے تو یہ میرا تو manifesto میں سب سے میری جو چیز mainly آتی ہے وہ یہی ہے کہ implementation ہو جو roles اور regulation بنے ہوئے ہیں دوسرا کچھ کمیاں ہیں یہ یہ جو یہ بار کونسل وہ ادارہ ہے جہاں policy بنانی ہوتی ہیں اور اور اس میں جو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ as a female candidate جو میں آئی ہوں تو جو main implementation یا اس میں rules میں اگر addition کوئی کروانی ہوگی تو خواتین کی representation کے حوالے سے میری خواہش ہوگی کہ خواتین کو بھی seat دی جائے in election میں کیونکہ ہماری جو بار ہے اس میں بہت ساری خواتین اب ہماری member ہیں جب ہم نے join کیا تھا تو بڑی کم تعداد تھی لیکن اب کوئی 25 یا 30 پرسنٹ خواتین جو ہیں جو ہماری female gukla ہیں جو اس بار سے وہ بستا ہیں ان کی representation بہت ہی ضروری ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کو ضرور ہونا چاہیے اور اس میں سارے جو باقی اگر جو بھی بن جاتے ہیں تو اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے کہ female representation ہونی چاہیے باقی میرا ٹائم آپ انیکس ان کو دے دیں انٹروڈکشن کی آپ تک جی تینکیو ڈالی مچ مہم اب میں چلوں گا اتاولہ کنڈی صاحب کی طرف جی کنڈی صاحب تینکیو سلمان اور از اووٹر ایم امپریسٹ آپ نے یہ موقع دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اووٹر کو عزت دینی چاہیے جو کہ مطالبہ کرتی ہے کہ کینڈیٹس کا کیا منشور ہے ان کو پتا ہونا چاہیے ویلڈن میں کیوں آئے الیکشن میں آپ کو آواز آرہی ہیں میری جی بالکل سلمان سلمان ہم وائلنٹ ہوتے جا رہے تھے میں نے جب پیکٹس سٹارٹ کی 2001 میں ہمیں موقع ملتا تھا بار روم میں جا کے سینئر کے ساتھ بیٹھنے کا ان کی باتیں سننے کا جن باتوں میں کبھی بھی وائلنٹس نہیں ہوتا تھا اگر جس کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی یا کسی سخت جس کے حوالے سے بھی بات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے سینئر سے بڑا سخت جس ہے بڑی غبرات ہوتی ہے پیش ہوتے ہوئے بڑا در لگتا ہے یہ بات کبھی نہیں تھی کہ جی ایسی کی تیسی اس نے بات کیسے کر دی یہ چیزیں ہم سیکھتے تھے اور کبھی کوٹ میں ہمارے ساتھ سختی ہو جاتی تھی تو وہ سینئر ہمارے سامنے ہو کر تھا کہ یا اس نے بھی تو ساہا ہے مجھے ابھی کس سال ہی کتنے ہوئے ہیں اوور ڈا ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں ہماری بار اسوسیشن وائلنٹ ہوتی جا رہی ہے بارز میں جو فریڈم آف سپیچ ہوتی تھی وہ ہم سے چھیندی جا رہی ہے سو فور مائی اون سیلفش انٹرسٹ مجھے اس میں آنا پڑا ہے مجھے لگا کہ کوئی شاید صاف بات کرنے کو تیار نہیں ہے سیدھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سچ بولنے کو تیار نہیں ہے کوئی اپنی غلطی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ڈریکشنلی ہم بہت دور ہوتے جا رہے تھے اپنے ان نورم سے اس نورم کو دیکھ کے میں اس پروفیشن میں آیا تھا اس میں نے اب کوئی چاہیتا ہے اس نے یہ ارادہ میں بھی مجھے 19 عام پارکٹس کے میں بھی مجھے پیارا ایلیکشن لگا مجھے لگا کہ کچھ کرنا چاہیے سو میری جو hope ہے اور میں جو encouragement لیتا ہوں اپنے یوت سے لیتا ہوں سو بھی have young lawyers جن کی practice 5 years 5 years سے کام ہے وہ اس کو اپنے direction دیں اس کو اپنے channel so I will come to my mission میرا بیٹا آ گیا ہے محمد sorry میرا یوت ہی ہے میری جو points ہیں mock trial academy میرے trial سکھائیں ہم نہیں سکھا پا رہے ہیں فارمز کام ہو گئی ہیں اور نوجوان موقع کی تعداد زیادہ ہو گئی ہم چاہے بھی تو فارمز میں بھرتی نہیں کر سکتے we have to address this issue فوری طور پر اور اگر ہم mock trial academy بنا لیتے ہیں جو کہ میرے ذہن میں ایسا ہے کہ ایسی ہی courts ہوں exactly whoopho جیسی کچیری میں ہے تاکہ جب کوئی لڑکا وہاں سے جائے court میں اس کو surprise نہ ملے اور اس میں trial شروع سے لے کے آخر تک کا ان کو دکھائیں نمبر ٹو اسلام آدبار کانسل کا اپنا جس میں ہمارے پاس ڈیٹر بیس ہوں ہمارے تمام کیسز کا ہمیں کیسز کا ٹرین پتہ لگنا چاہیے کون سے کیسز بڑھ رہے ہیں کون سے کام ہو رہے ہیں تاسیفیکیشن آف کیسز ہونی چاہیے نمبر ٹری اسی کا روڑ یہ بھی ہوگا اسی سینٹر کا کہ جی وہ کون سی پروپوزیشن ہیں جو courts کو فسائے رکھتی ہیں جس کے وجہ سے کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں جہاں پروپوزیشن کلیر ہے ہائی کورٹ جو ہے ٹائم زیادہ نہیں لگاتی کیسز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں ایسی پروپوزیشن جن میں اگر سپریم کورٹ کی ایسی جیجمنٹس ہیں جو کونٹرڈیٹری ہیں ان میں ان کو کیسے ریکنسائل کیا جائے نہیں ہو سکتی ہائی کورٹ میں آ جائے ہائی کورٹ میں اگر ایسی جیجمنٹس ہیں تو ان کو پوائنٹ آف کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کبھی کبھی جیجمنٹس ایسی آ جاتی ہیں جس کے پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور لکھا جا سکتا ہے تو لیٹس ٹرائی ٹو رائٹ جس میں ہم بتائیں کہ جی کچھ کمی رہ گئی ہے فلاج جیجمنٹس کا حوالہ نہیں دیا گیا چھوٹی سی بات تھوڑے سے جیجز اکاؤنٹیبل فیل کریں گے میں یہ دیکھ رہا ہوں اور ایک ہی ہائی کورٹ میں مختلف ویوز آ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہائی کورٹ کا ایک ویو ہونا چاہیے ہم اپنے کلائنٹ کو بتا سکیں ویو کیا چاہ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا لاہور ہائی کورٹ کا یہ نہیں کہ فلان جیسٹس آپ کے پاس یہ ویو ہوگا فلان جیسٹس پر یہ ہوگا یہ کام ہونا چاہیے ریسل سنٹر کا نیبر تری پلیسمنٹ آف لائیز ہمارے پاس ایک کمیٹی ہو ڈیڈیکیٹڈ جس میں مختلف فیلڈ کے لائیز ہوں اور جیسے ینگ لڑ کا فارغ ہوتا اس کو لائسنس دیتے ہیں وہ فوراں خود ہی نا گھمتا پھرتا رہے اس کو بٹھائیں اس کو ٹائم دے با قیدہ ہے یہ بتائیں آپ نے کرنا کیا ہے ان کو بتائیں کورٹ پیکٹرس کیا ہوتی ہے کریمنل کیا ہوتی ہے سٹارٹ کھان سے لینا ہے فرمز کون کون سی ہمارے پاس کہاں انجسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ پھر ان کی پلیسمنٹ ہو اٹوارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کی نیچے آفیسز ہیں ان کے پاس لائی آفیسز ہیں آئی بی سی ان کو وہاں پلیس کرے گی ان کو رکھائے گی انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہمارے پاس پروسیکیوشن نیچے ہے سپیشل پروسیکیوشن ہیں ہمارے ڈسٹرک لیبل پہ ان کے ساتھ ان کو شیڈو کریں گے ٹرائل سکھائیں گے ہم ان کو اس کے علاوہ ریگولیٹری بارڈیز ہیں اس طرح حوال میں کافی اور پی ٹی اے نپرا پیمرا ایسی سی پی جہاں پہ کوزائیڈ یوریشن کام ہوتا ہے ان کے اپنی لیگل سیٹ اپ ہے لیگل ڈیویزنز ہیں وہاں پہ ان کو بھیجیں تاکہ ان کو ایک 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 سپوزر ملے کہ صرف جو ٹھیٹ سیول لٹیگیشن نہیں ہے یہاں پہ اور بھی کچھ ہے جہاں پہ لائرز کی خپت ہے وہاں بھی وہ جا سکتے ہیں تو دیز آر مین پوئنٹس جن کے گفر میرا سارا مشن گھومتا ہے اسی میں انکلوزیونس ہوگی ٹرائل اکیڈمی میں ریسر سینٹر میں پلیسمنٹ میں خواتین و حضرات دونوں اکٹھے ہو کے آئیں گے ان کی فل ریپریزنٹیشن ہوگی تینکیو 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 کونڈی سب آپ لوگ کی اوپننگ سٹیٹمنٹس کے بعد اب میں کچھ سپیسیفک کوئیسنز ہم لوگوں نے ڈرافٹ کیے ہیں جن کے اوپر ہم آپ کے اوپینینز جو ہیں وہ چاہیں گے میں سیم سوال ہوگا جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تمام صاحبان باری باری اس کو اڈریس کر دیجئے میرا پہلا سوال جو ہے وہ نظام سہت سے متعلق ہے کہ وقلاء کے لیے ہیلتھ کیر کی ایکسیس جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے یا ہیلتھ کیر فیسیلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے وقلاء کے حوالے سے کیا آپ کے منشور میں کوئی ایسی چیز شامل ہے اگر شامل ہے تو آپ سپیسیفکلی کس طرح سے اس کو اڈریس کرنا چاہیں گے جی پاشا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا بہت شکریہ سلمان صاحب بلکل جی میرے ذہن میں یہ بات ہے وقلاء چونکہ سیلف امپلوئیڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ سے ایس سچ کوئی میڈیکل فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہوتی لیکن چونکہ بار کاؤنسل ایک ریگلیٹری باڈی ہے ایک لیگل سسٹم کا سٹیک ہولڈر ہے لیگل سسٹم کا سٹیک ہولڈر ہوتے ہوئے بار کاؤنسل متعلقہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے منسٹری آف لار کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے اور سپیشلی ایک پروگرام ارینج کیا جا سکتا ہے جو میڈیکل انشورنس کا ہے ایک پرویین ہمارے پاس گروپ انشورنس کی موجود ہے لیگل پیکٹیشنرز ایکٹ میں اسی طرح وہ پرویین بھی موجود ہے جہاں پہ بار کاؤنسل سپیشل فنڈ بھی جنوریٹ کر سکتی ہے کسی خاص مقصد کے لیے لیکن اگر ہم انشورنس کمپنیز کے ساتھ کلیبریٹ کر کے میڈیکل انشورنس کی طرف اوبرال ساری بار کو انگیج کر سکیں اور انڈویجول لیول پہ بھی میڈیکل فسیلیٹی کی انشورنس ہم انگیج کر لیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہوتا ہے اور بہت سارے اداروں کا ہوتا ہے چونکہ گومیٹ والی سائٹ پہ گومیٹ آف پاکستان سپورٹ ایکسٹینڈ کرتی ہے گومیٹ سرونٹس کو سیول سرونٹس کو تو وہ چونکہ ایک بیک اپ موجود ہے اس لیے ان کو فری میڈیکل فسیلیٹی موجود ہوتی ہے ایس اگینس سیلف ایمپلوئیڈ لوگ اور انڈیپنڈنٹ باوڈیز جو ہیں جن میں بار کاؤنسل اور ہماری بار اسوسییشنز بھی شامل ہیں وہ ایس سچ گومیٹ آف پاکستان گو کہ ہم نے پچھلے کوچھ عرصے میں ہماری بار کی ایفرٹ سے ایسا ایک پروگرام ہوا جس میں ہماری یہاں اسلام آباد میں جو گومیٹ آسپٹلز ہیں انہوں نے میڈیکل کی فسیلیٹی آفر کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ شورٹ ٹرم ارینجمنٹ نہیں ہے اس کو ہم نے لانگ ٹرم بیسیس پہ پرمنٹ بیسیس پہ اس کا کوئی سلوشن ٹونڈ دینا ہے جس کیلئے میڈیکل انشورنس کی فسیلیٹی جو ہے اس کو کریٹ کرنا اور ہمیشہ کے لیے اس کا ارینجمنٹ رکھنا ایمپورٹنٹ ہے سو میرے نزدیک یہ ہے کہ بار کاؤنسل چونکہ ایک سٹیچوٹری باوڈی ہے ایک انڈیپینڈنٹ باوڈی ہے بار کاؤنسل can sit with relevant stakeholders جس میں انشورنس کمپنیز بھی شامل ہیں گوھرمٹ سائٹ پہ بھی منسٹری بھی شامل ہیں ہسپٹرلز بھی شامل ہیں so we can arrange a program جس میں ہم لویرز کو میڈیکل فیسیلیٹی with reference to گوھرمٹ اور انشورنس کمپنیز ہم arrange کر سکتے this is how i'll look at it thank you sir احمد حسن شاہ صاحب please آپ بھی اسی سوال کے اوپر رسپوند کی سر آپ کا مائک مائک جو ہے وہ میوٹ ہے پلیز اس کو ذرا sorry اگر آپ میرے منشور کا پیرا گراف نمبر e دیکھیں e for elephant اس کی پہلی bullet ہے جس پر میں نے میڈیکل انشورنس اور بینیولنٹ فنڈ کے حوالہ دیا ہے اور میرے منشور کا اگر آپ پہلا اے دیکھیں تو اس میں میں نے فائنینشل اٹانومی کا ذکر کیا دیکھیں انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کا ایک بہت اہم جز ہے یا ایک ادارے کا انڈیپینڈنٹ ہونے کا ایک بہت اہم جز ہے کہ وہ فائنینشل اٹانومی بھی رکھتا ہو جس طرح میں نے گزارش کی ہے فائنینشل لوگ انتظامی امور جن کے حوالے کیے گئے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ فسکل مینجمنٹ کرنی ہے ان کو پرائیورٹائز کرنا ہے میری نظر میں کسی ممبر کی ذاتی مرات جو ہیں وہ لاسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آگئی ہے ہی نہیں کسی کو کہ انہوں نے فسکل سپیس کیسے کرنی ہے اور پھر پرائیورٹیز کیا رکھنی ہے میں نہیں جانتا ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ ہمارے جو سینئر وکلہ ہیں جو ہمارا کہنے کو بینویلنٹ فنڈ موجود بھی ہے وہ اس سے بینیفٹ نہیں حاصل کر سکتے ون دی اچیو ایج اف سوپر اینیشن 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 بیونٹ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ دیکھیں ہمارے پروفیشن میں یوت ہے میڈ کریئر ہے اور سینئر ہیں جو دونوں ولنیربل سٹیجز پر ہیں ہیلتھ کے حوالے سے سینئر اور تریننگ کے حوالے سے جونئر یہ دونوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں اب کہنے کو یہ مجھے بڑا تعجب ہوا مجھے بڑی حیران کی ہوئی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ ہمارے جو سینئر وقلہ ہیں they have no one to take care of so ہمیں یہ financial management fiscal space create کرنا پڑے گی یہ important نہیں ہے کہ کوئی member یا کوئی عوضہ دار اس کو status minister کا مل جائے یہ important نہیں ہے کہ وہ ہر سال نہیں furniture خرید لے یہ important نہیں ہے کہ وہ ہر سال گاڑی نہیں لے لے یہ important نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے جس کا larger group of lawyers یا lawyers community کو فائدہ نہیں ہے so میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ جو میری bar council ہے وہ ایک responsible fiscal manager ہے اس کے ساتھ دیکھیں fiscal management آپ کو کرنا ہے جو آپ کے پاس بجٹ ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کیا آپ کے پاس اور avenues of revenue mobilization ہیں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں دیگر لوگ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کے ادارے دیگر فلاہی ادارے ہمارے اپنے ملک کے فلاہی ادارے اور غیر ملکی development organizations بے تہاشا funds designate کرتی ہیں appoint کرتی ہیں تو کیوں نہیں ہم ان کو ٹیپ کر پائے اس کی وجہ یہ ہے آپ یہ جانتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ donor ایک sensible entity یا individual ہوتا ہے اگر donor کو یہ پتہ نہ ہو یا اس کو یہ تسلی اور یقین نہ ہو کہ اس نے جو پیسہ دینا ہے وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہوگا تو وہ آپ کو دونیشن نہیں دیتا تو یہ چیزیں کیسے ممکن ہیں مجھے ایک credible institution develop کرنا ہے regulatory body ایک institution ہے تو مجھے اس کا ایسی شکل یا اس کی ایسی تشکیل کرنی ہے مجھے اس کا ایسا کردار نمائع کرنا ہے کہ وہ trust لوگوں کا انجنڈر کرے جب بحیسی ادارہ اس کا کوئی نمائندہ کسی بھی کام کے لیے کسی تیسرے سے بات کرتا ہے تو اس تیسرے کو پتا ہونا چاہی ہے کہ yes i am talking to a trustworthy responsible set of individuals who are committed to the aims and objectives so ہمیں یہ deficit آگیا ہوا ہے اس کو پورا کرنا ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک expert level آگئی بھی چاہیے ہماری body میں ابھی یہ expertise نہیں ہے نہ یہ will ہے کہ وہ expertise سے advice یا اس کو associate کر engage کر کے اس کا راستہ نکال آج کی تاریخ میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ہم یہ چیزیں نہ کر سکیں again go back to my second point that I made in the beginning will نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ کہنے کو وکلا جو ہیں ہم سارے post graduates ہیں عام اسطلاح میں کہتے ہیں جو وکیل پڑے لکھے لوگ ہیں سو ہمیں pro gnosis بھی کرنا ہے ہمیں diagnosis بھی کرنا ہے پھر ہمیں کی اور کرنا ہے ہمارے ہاں جو لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں ان کو اپنے حقوق کے لیے بھی منظم ہونا پڑے گا اور دیکھیں ایک آخری دو منٹ بھی نہیں دو سیٹن لیتا ہوں دیکھیں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم جادوگر نہیں ہیں ہم سے پہلے والے بھی نہیں تھے ہمارے رکھتے ہوئے اپنی پرائیورٹی یا پرائیورٹی کے پوائنٹس سیٹل کریں گے تو ہم ڈیلیور بھی بیٹا کر سکیں آئی سیٹن تمام صاحبان کی اجازت سے اور خاص طور پہ میڈم کلسوم اور کنلی صاحب کی اجازت سے میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا ہمیں جوائن کر لیا ہے کمر صاحب زواری صاحب نے تو میں چاہوں گا کہ ہم دو منٹ ان کو دیکھ اس ڈیبیٹ میں انکلوڈ کر لیں کمر صاحب میں آپ کی طرف آکے آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ہم نے اوپننگ سٹیٹمنٹ پہلے سب صاحبان کیلئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو سامنے رکھ دیجئے تاکہ ڈیبیٹ میں ہم آپ کو بھی شامل کر سکتے ہیں سلمان صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہاں پر اپنے views جو جس بابت اور جس مقصد سے میں انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں ان کو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا تو جہاں تک یہ سوال ہے تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں جی میں دو ہزار تین چار سے پریکٹس کر رہا ہوں مجھے موقع ملا اللہ تعالیٰ کی مربانی سے میں نے بارٹ لو کیا اور اس کے بعد سے پریکٹس کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ عرصہ درس و تدریس میں بھی میرا گزرا ہے اور میں نے پبلک لو یا کانسٹیوشنل لو جو ہے وہ بھی پڑھا ہے کانٹریکٹ جو یونیورسٹی اف لندن کو ٹیچ کیا جاتا ہے اور جو میرا مقصد یا اگراز و مقاصد ہیں میرے اس انتخابات میں حصہ لینے کے وہ یہ ہیں کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں لیک کر رہی تھیں اور بہت ساری ڈیفکلٹیز کا سامنا ہے خاص طور پر جو نیو انٹرنٹس ہیں جن کو ہم ینگسٹرز کہتے ہیں ینگسٹرز کو جب نیو انٹرنٹس ہیں وہ بہت ساری ڈیفکلٹیز فیس کرتے ہیں اور ان کو رینمائی نہیں ملتی ہے خاص طور پر بار کانسل کی طرف سے اور جہاں تک مینیفیسٹو کا ہے تو جی میرا مینیفیسٹو نائنٹین سیمٹی تھری کا جو ایکٹ ہے جس کے نیچے بار کانسل کی کمپوزیشن ہوتی اور بار کانسل بنائی جاتی ہے تو میرا مینیفیسٹو سیلف کنٹین ہے اور وہ وہاں پر باقاعدہ کمپریہنسیولی بیان کیا گیا ہے اگر آپ بار کانسل لیگل ریپریزنٹیشن ایکٹ نائنٹین سیمٹی سری دیکھئے تو اس میں وہ شروع ہوتا ہے کہ بار کانسل کی کمپوزیشن کیا ہوگی یہ اس کا ایک پہلا حصہ ہے یہ چیپٹر ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کا دوسرا چیپٹر ڈیل کرتا ہے کہ بار کانسل لائسنسنگ کیسے کرے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ ڈیل کرتا ہے جو کچھ اگر کوئی کنڈکٹ سے ریلیٹڈ وکلا کے کوئی شکایات ہیں تو بار کانسل ان کو کیسے ڈیل کرے گی اور یہ بھی وہ چیپٹر بتاتا ہے کہ بار کانسل جو بار اسوسییشن ہیں جن کے انتخابات ہر سال ہوتے ہیں ان میں کون حصہ لے سکے گا اور بار کانسل ان کو ریگولیٹ یا ان کو ہدایات کیسے جاری کرے گی اس کا اگلا حصہ ہے کہ ارینجمنٹ اف فنڈ کیسے ہوگا for different things بناوولنٹ فنڈ سے لے کے اور بھی جو کچھ بھی وکلا کی فلاو بیبوت کے لیے فنڈ کیے جانے ہیں وہ فنڈ کیسے ارینج کیے جائیں گے یہ بھی بار کانسل وہاں لیگل ریپزنٹیشن ایکٹ میں موجود ہے اور اس کے آخر میں ہے کہ ایکٹ بڑا سیلف کنٹینڈ ہے لیکن مجھے یہ ایک میرے ذہن میں یہ بات تھی اور آئی کہ یہ ساری چیزیں گو کے موجود ہیں لیکن ان پر عمل درامت وقت وقت جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ہے اور موسر نمائندگی نہیں مل سکی ہے اور وہ جو کچھ مشکلات درپیش تھیں میل لوئرز کو میل ایڈوکیٹس کو ایڈ فیمیل ایڈوکیٹس کو وہ صحیح طرح نہیں پہنچائی جا سکیں اور ان کا ازالہ نہیں کیا جا سکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد خاص اور پر ینگ انٹرنٹس کے لیے ایک مشکل جگہ ہے پریکٹس کرنے کی اور خواتین وقلہ کیوں بھی کافی ڈیفکلٹیز کا سامنا ہے تو ان تمام چیزوں کو منمائز کرنے ان مشکلات کو کم کرنے جو کچھ نیو انٹرنٹس پیس کرتے ہیں مشکلات ان کو کم کرنے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اسلام بات بار کانسل کے انتخابات میں حصہ لوں اور کامیاب ہو کر کچھ اپنا حصہ پیش کر سکوں اور ان مشکلات کا ازالہ کر سکوں جو ہمارا سوال چل رہا تھا ہیلتھ کیر کے نظام میں وقلاء کے لیے سہولیات کے حوالے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل یہ ایسا نہیں ہے جب وکیل وہاں پہ جاتے ہیں کچھ کو سہولت میں ہیلتھ انشورنس کارٹ دیا جائے گا اگر اس پہ ایفرٹ کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے دوسرے انشورنس کے تھو بھی انشورنس کمپنی ہماری بہت سی موجود ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا اس کام کی لیکن یہ کوئی امپوسیبل کام نہیں یہ کر کر سکتے ہیں اس کام کو لیکن اس سے پہلے جو بھی ریپریزنٹیشن آتی رہی تو ان کا اجنڈا یا یہ بیسک نیٹس ان کی نہیں رہی ان کے اپنا اجنڈا ہوتا ہے جس کے تحت وہ آتی ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کے کریڈٹس پر یہ ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ جنرل سیکٹری رہے یا بار کونسل کے میمبر رہے تو یہ سہولت ہے وکیل کی یہ بیسک نیسسٹی ہے ہر انسان کی اور کسی بھی ٹائم یہ مطلب کسی کے ساتھ بھی مسئلہ مسائل پیش آ سکتا ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے اسلامباد بار کونسل میں ہر سال ہاتھ پہ لانا پڑتا ہے چندہ مانگنا پڑتا ہے کہ آپ اس میں کچھ کونٹریبیوٹ کریں یہ ہمارے میمبر ہیں تو یہ ہماری بڑی ایمبرسمنٹ کی ایک جو وکیل بیمار ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے جو اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی ایمبرسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام ان سے نہیں کروا سکتے ہمیں یہ کام اسلامباد میں ہر تینور میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے دوست تین چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اکلا بھائیوں کا بڑا اچھا رابطے ہوتے ہیں لیکن ان کی یہ پرائیوریٹیز میں شاید نہیں ہوتی یہ بھائیم اتاولہ کنڈی صاحب آپ کی طرف آنگا آپ اسی سوال کے اوپر ریسپون کر دیجئے سلمان اگر پبلک ہوسپیٹلز ٹھیک ہوتے اچھے ہوتے تو ہمارے لئے پرائیوریم نہ ہوتا اور جتنا ایک سوال سوال کیلئے وہاں پر فیسیلیٹیز موجود ہیں ہمیں ملی یہ لیکن حل نہیں ہمارے پبلک ہوسپیٹلز کا حل بہت ہی خراب ہے میرے خیال پاشا صاحب نے برکل ضرور دس بات کیا کہ ہمیں جانا پڑے گا جو موڈل ہے اوورال دنیا میں یہ موڈل ہے انشورز ہمیں گروپ انشورز سے جانا پڑے اور اس کے لئے ہم نے دیکھ ان سے کہنا ہے کہ آئیں مل کے کچھ کرتے ہیں میں یقین یہ رکھتا ہوں کہ آپ کو محشک فنڈنگ مل سکتے گورنمنٹ سے گورنمنٹ آپ کو اپنے بھی امپلوئیز ہیں لیکن آپ کو گورنمنٹ سے فنڈ مل سکتا ہے لیکن آپ نے اپنی کوشش کی ہو اور اپنی پریمیم کی شکل میں تاکہ اس کے فائدے ہمیں نیچے جو ینگ ہے ان کو بھی مل کیونکہ اوپر والے ہمارے سینئر لوگ ہیں ان کے لئے بھی انشورن تھوڑا سا مشکل ہوگا جو مین ہے لیکن ان کو کنمنٹ کرنا ہے اب تک ہم اسی سوچ میں آئے گا ہمیں پوری کا پورا فانڈ دے دے گا ایسا ہوگا نہیں ہمیں یہ اپنی صحت ہے اس کے لئے پیسے لگائیں اگر ہم اپنے آپ میں انیویسٹ نہیں کریں کوئی اور میں نہیں کریں تو کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے بلکہ کمار سبزواری صاحب اگر آپ سوال سمجھ پا رہے ہیں تو پلیز اس کے اوپر رسپان کر دیجئے جی سے جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہیلتھ کے فسیلیٹیز کا کیا کرنا چاہیے تو ایک تو بات ہمیں دیکھنی چاہیے تو ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ dispersement of those funds and diversions of those funds especially towards the healthcare system ایک بات وہ جب diversion ہو جائے کیونکہ دیکھئے اگر یہاں پر میری information کے مطابق چھالیس سو وقلا ہیں جو رجیسٹر ہیں تو not all the time all of those would be needing some healthcare facilities لیکن فنڈز ان کا ایسے طریقے سے استعمال ملانا ہے ان کو کہ ایک تو وہ فنڈز پراپرلی استعمال ہوں اور یوٹلائز ہوں اور ان کو ریٹرن آئے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف پبلک ہیلتھ کے سسٹم میں جو ہسپٹلز ہیں بلکہ پرائیوٹ پرائیوٹ ہونڈ ہسپٹلز گا ہسپٹل تو اس کو فرس کم فرس سر بیس پر ساتھ ساتھ ویڈن تھرٹی سیکنڈ اور ویڈن آ منٹ وہ انٹرٹین ہوگا اور اس کو جہاں پر بھی جو اس کو سہولت چاہیے وہ میسر کی جائے گی اور اگر نہیں کی جاتی تو اس کے کیا ہوں گے کیونکہ کیونکہ بل بنے گا اس میں ریڈیکشن کی جا سکتی اس بات پہ جب ووکن کرتا ہے ہماری فیٹرنیٹ سی پر بندہ تو اس کو جب نہیں انٹرٹین کیا گیا اور اس کو نہیں وقت پر دیکھا گیا تو اس کے لئے کیا کونسیکوینس ہوں گے وہ ضروری ہے میرے ذہن میں ہے یہ بات کے پی آئیز ہمیں تیع کرنے ہیں بٹھا کر ایٹ بیس پور دی ٹو بی ایکس تین آف اسلام آباد کپٹل ٹیرٹل یہ ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک براؤڈر ویجن کے ساتھ وہاں لے کے جانی ہیں اور ان سے تیع کرنی بلکل ٹھیک آپ بہت شکری آپ لوگوں نے سوال کے پر ریسپونج کیا سلمان اگر مجھے پندرہ سیکنڈ دے تو دیکھیں یہ تاثر آپ ہرگز نہ لیجی گا کہ بار کاؤنسل نے کبھی بھی کسی وکیل کے لیے کوئی میڈیکل سپورٹ نہیں کی ہم سب کے علم میں ہوگا کہ اگر بہت سیریس کسی دیئے ہیں مگر ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دو یا تین کے لیے کہ ایشو یہ کہ ہم نے اجتماعی طور پر ایک نظام لے کر آنا ہے اور میرے خیال میں آپ کا سوال یہ تھا تو یہ ہی تھا بلکہ تو یہ جو کلیکٹیو بینیفٹ کی بات ہے اس کے اوپر کسی نے ساتھ وائلنس کا نام ایک طرح سے جوڑ دیا گیا وکلا کی طرف اور وکلا کے ساتھ ہونے والے وائلنس کے جو واقعات ہیں ان میں دن بہت بڑی تعداد میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے آپ تمام لوگ اگر میمبران الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ایجنڈے میں کیا کچھ ایسا شامل ہے کہ آپ کیا پولیسیز اپنائیں گے کہ اس حوالے سے بہتری لائی جا سکے وکلا کے ساتھ وائلنس اور وکلا کی طرف سے وائلنس دونوں کے حوالے سے اتا اللہ کنڈی صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہیے مجھے سیلیکشن میں آنا پڑا دیکھیں واقعات کچھ ایسے ہیں جس میں لوئر کے ساتھ زیادتی ہوئی جہاں لوئر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم کیا ایسی کیا وہ ایڈمیٹ نہ کر اور اب اگر ہم نے کی ہے چاہیے اور ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے زیادتی کی ہے اگر پی بی سی کے تحت ان کے خلاف چلنا ہے تو چلنا چاہیے اور اگر ہمارا مس کنڈرٹ کے نیچے بار کانسل میں چلنا چاہیے تو چلنا چاہیے قانون ہاتھ میں لینا حل نہیں ہے کوٹ جوڈیشل سسٹم بنائی سے لیے گیا ہے کہ آپ کانون ہاتھ میں نہ لیں سٹیٹ کی ذمہ داری آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے جو کانون آپ کے پی پی سی کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو سزا کوٹ دیتی ہے اس کو ججز دیتے ہیں آپ خود سے نہیں دیتے ہیں مومنٹ آپ نے خود کانون ہاتھ پہ لینا شروع کر دیا کوٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی آپ ایک گروپ ہو جاؤ جو کہ خود سے اگزیکیوٹ کرتا ہے مجلیموں کو اور آپ ایک چھوٹا گروپ ہو آپ کی مقابلے میں بڑے گروپ موجود ہیں اور آپ کو یہ لسن دھولے کہ آپ بھی گروپ کی شکل میں ایکزیکیوشن شروع کر ہم بڑی غلط جانب جانے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں میں کی سورس ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ پہلے مانے گا 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 گلتی ہے تو گلتی ہے تو اس کو پہلے میں ایکسپٹ کروں گا میرے ایکسپٹ کرنے سے وہ بھی ایکسپٹ کرے گا اور پھر ہم آ جائیں گے دوبارہ اس قانون کی طرف اس کا کام یہ ہے جو غلط کرتا ہے اس کو سزا دے اور بڑا پرویکٹیولی اس کو لے انتظار نہ کرے کوئی کمپلینٹ فائل کرے اس کا آپ کو اطلاع دے وہ پابند ہوں کہ جب بھی جس جس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے یہ ایسا میکنیزم ان کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کو ٹوٹل پروٹیکشن دینی چاہیے اگر وہ اس قسم کے کوئی چیز آگے پہنچ چاہیے اور یہ صرف بار کانسل کی طرف سے نہیں ہے ہماری اسوسییشن کو چاہیے کہ جونئرز کو بتائیں لائیز کو بتائیں یہ کام نہیں ہے وائلنٹ ہونا ہم اس ہی کے خلاف جو ہے آئے ہیں ہم نے رول آف لاؤ کہتے یہی ہے ہم رول آف لاؤ کے اوپر نہیں ہیں ہم اگر رول آف لاؤ آئید نہیں کریں گے ہماری پہلی پرائیمنی ڈیوٹی ہے ہم اچھے لگتے ہیں جب ہم قانون کے مطابق چلتے ہیں ہم ڈرپوک نہیں لگتے لاؤ کو فالو کرنا یہ بزدلی نہیں ہے اور ہماری شان یہی ہے ہمارے کالے کوٹ کی رسپیکٹ تب ہی ہوگی جب وہ ہمیں دیکھیں گے یہ وکیل صاحب ہیں اور یہ دیکھیں کانون کو نہیں توڑ رہے ہیں ہر رول کو ہم نے خود ایک موڈل بن کے اس کو فالو کرنا ہے اور بار کون صاحب میں بہت چیز بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ابیوز ہو رہے ہیں ہمارے اس ایس سو دیرس سنشاہ صاحب پلیز آپ پیس کی سوال جی میں پھر سلمان آپ کو اپنے منشور کا حوالہ دوں گا اور میرے منشور کے پیراگراف اے میں اس کی نمبر ٹو بولٹ پر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوڈ آف کانٹیٹ کی کی اہمیت ہے اور اس کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں یہ ایسی ٹیزے جیسے بہت افسوس ناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر وکیل سے یہ سوال کیا گیا ہوگا اور اس کو فیس ہوئی ہوگی کتنی دفعہ ہوا ایسا کہ آپ کسی سے ملے ہیں اور آپ نے اپنا تعرف کرایا ہو اور آپ نے کہ ہو جی کہ میں لائر ہوں تو آگے سے جواب میں وہ ہس کہ آپ لائر ہیں یہ بہت شرم کا مقام یہ ریپیوٹیشنل ایشو اب لائر سے لائر اب لائر سے پھر ایک نئی کیٹگری بن گئی ہے جس کو کہتے ہیں جی وکلہ گردی شروع ہو گئی سب وکیل برے نہیں ہیں سب وکیل بے لگام نہیں ہیں کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں لوگ گو بیونڈ اب عطا نے صحیح بات کی بہیسیت ادارہ بار کاؤنسل کو اس معاملے میں سیریس ہونا دیکھیں ہم سب اپنی انڈویجول ریپیوٹیشن کے بھی کسٹوڈین ہیں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرا کردار کیسا ہے اور کس میار پہ ہونا چاہیے اسی طرح بار کاؤنسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب کا اجتماعی کردار ایک ایک سپٹیبل میار پہ ہونا چاہیے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جب آپ وکیل بن جاتے ہیں تو آپ سدل پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کوڈ آف کانڈکٹ کرنا ہے کوڈ آف کانڈکٹ آف ای پروفیشنل لویر is part and parcel of training as a student لویر ہماری training about professional ethics professional conduct یہ ہمارے law colleges سے شروع ہونی چاہیے ہمیں day one سے بتانا چاہیے کہ ہمارے profession میں کیا expectation ہے کہ ایک professional lawyer کی basic elements کیا ہونے چاہیے دیکھیں آپ کو اور مجھے license یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنی آواز دوسروں کے لیے اٹھائیں اور ہم اپنے ذہن سے اپنی زبان میں اتنا اثر لے کر آئیں کہ لوگ ہماری بات مانیں وکیل بحیثیت professional اس کے پاس تو ہتیار ہی اپنے ذہن اور اپنی زبان کا ہے تو جتنا وہ بہتر اپنی بات اگلے کو پہنچا سکے گا اتنا ہی وہ پور اثر ہو پائے گا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بار کاؤنسلز نے پورے ملکبار کاؤنسلز نے کتنا ایمفیسز ڈالا ہوا ہے ہمارے کریکلم میں ایڈ سٹوڈنٹ سٹیج کے پروفیشنل ایتھیکس کوڈ آف کانڈک کی کیا اہمیت ہے اس کے بعد جب آپ ایز ایل لائر یا ایز ایلیل بی آ جاتے ہیں اور کوٹس میں آ جاتے ہیں یا پریکٹس میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا محول ملتا ہے دیکھیں کل بھی ہم ایک جگہ ڈیبیٹ کر رہے تھے میں نے گزارش کی کہ ایک نظم بچپن میں ہمیں پڑھائی جاتی تھی جس کا عنوان تھا چلڈرن لرن وات دی لیو تو اسی طرح جب ایک ینگ لائر گریجویٹ ایلیل بی جب وہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے تو وہ جس محول میں ہے اسے اس کی سکھائی بھی ہوتی ہے اب یہ ذمہ داری سینئر وکلا کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے مجھے اگر پچیس ازاد سائل ہو گئے ہیں تو میرا جو کیریکٹر ہے جو میرا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس سے میں اپنے کالیگز کو جو میرے پیرز ہیں یا جو میرے ساتھ ینگر کالیگز کام کر رہے ہیں میں نے ان کو انفلونس کرنا ہے تو یہ انڈیویجل رسپانسیبیلٹی بھی مجھے ڈسچارج کرنی ہے لیکن اگر مجھ میں کوئی کوتا ہی رہ گئی ہے اگر اور لوگ میں کوئی کوتا ہی رہ گئی اب یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ بیسوں درخواستیں جو پروفیشنل کانڈکٹ سے ریلیٹیڈ یا پروفیشنل ایٹکیٹ اور سٹینڈرڈ سے ریلیٹیڈ ڈیل کرتی ہیں ان کے اوپر فیصلے ہی نہیں ہوتے تو یہی وہ چیزیں ہیں جسے ادارے اپنی کریڈیبلیٹی لوس کر جاتی اگر بار کانڈسل یہ تاثر دے گی کہ وہ اپنے ہی میمبرشپ کو ہر قسم کی ایکسکیوز گرانٹ کر دے گی اور وہ ڈسپلن نہیں لے کر آئے گی تو وہ اپنی کریڈیبلیٹی ایروڈ کر رہی ہے تو ہمیں یہ ریکنگائز کرنا پڑے گا کہ بحیثیت بکیل ہم سب ساتھ ہیں لیکن جس طرح میں گزارش کرتا ہوں we have to stand together for and do the right thing for the right reasons ہمیں مسلحت یا misplaced notions کے ساتھ بلا وجہ کی کوئی union یا ایسی association نہیں بنانی we are people جن کے تین distinct roles ہیں دیکھیں بحیثیت وکیل میری پہلی زمداری وہ ہے جس کی طرف اللہ نے بھی رشان دہی کی وہ ہے rule of law میں rule of law کی spirit کو اور اس علم کو لے کے آگے جڑھتا ہوں اس کے ساتھ میری دو اور duties بھی ہیں ایک میں officer of the court ہوں مجھے اپنے آپ کو عدالت میں اور عدالت کے بار جب بھی میں کسی عدالت کے حوالے سے بات کروں گا یا عدالت میں یا باہر تو مجھے ایک طریقہ کار فالو کرنا ہے مجھے conduct پیش کرنا ہے اور اپنی professional ذمہ داری میں مجھے ایک legal advice پوزیشن بھی دینا ہے ایک تیسری میری ذمہ داری ہے وہ ہے my duty to my client تو یہ تین میری duties جو ہیں جو professional میری requirements ہیں ہم نے اس کو harmonious طریقے میں آگے لے کے جانا ہے اب میری professional life میں اور میرے باقی دوستوں کی professional life میں کئی ایسے مواقع ہیں کہ کہ کیا میرا کردار ایسا ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ میری کونسی duty کس کو راستہ دے کیونکہ ultimately I am upholder of constitutionalism I am upholder for the rule of law without fear and favor اور پشا صاحب آپ کی طرف آگا جی سلمان صاحب بہت شکریہ پشا صاحب آپ کی طرف رہوں گا اسی سوال کو لے پلیز آپ رسپونڈ کیجئے جی سر سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے کہ وائلنس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اور ہمیں کسی بھی صورت میں وائلنس کا حصہ نہیں بننا دیکھیں وکیل ایز ان انڈویجوال ان بار ایز ان انسٹیٹوشن لوگ ان کو سوسائٹی کی انٹیلیجنسیا بولتے تھے اور سمجھتے تھے تو ہمیں اس بات پہ گوھر کرنا ہے کہ ہم نے اپنا سٹیٹس آور دی ٹائم مینٹین کیا ہے یا لوز کیا ہے میں نے اپنی انٹرڈکشن میں ایک بات جو کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے الیکشن میں حصہ لینے کی بار ایز انسٹیٹوشن نے اپنی نومز کو سمہا لوز کیا ہے ہم نے دیکلائن بار میں وٹنس کیا ہے سو جب ہم نے نومز کو لوز کیا ہے تو نتیجتا ہمیں بہت سارے ایسے واقعات کو فیس کرنا پڑتا ہے جہاں لوئرز انڈویجول بیسز پہ کسی نہ کسی ڈسپیوٹ کا حصہ اگر بنتے ہیں جس کے نتیجے میں بار ایز انسٹیٹوشن ڈسٹیوٹ ہوتی ہے ڈی فیم ہوتی سو کچھ چیزوں کو ہمیں ریوائیف کرنے کی ضرورت پڑے گی اس فیکٹ کو ایڈمیٹ کرتے ہوئے جس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کلا کی تربیت جو ہمیشہ سے بار کے ایٹکس کی تربیت ہمیشہ سے موسٹ ایمپورٹنٹ پریورٹی رہی ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا چھوڑ دیا میں سادی صور پر سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہر انڈویجو لائر کی یہ آپلیگیشن ہے ہر سینئر ہمارا انسٹیٹیوشن ایک ریسپیکٹفول انسٹیٹیوشن جو سوسائیٹی میں ریفلیکٹ ہو اور سمجھا جائے تو دونوں لیولز پہ اس ذمہ داری کو سمجھنا اور اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہر انڈویجو لائر کو یہ محسوس کرنی ہے اور اس محسوس کو سامنے رکھتے ہوئے کنڈکٹ کرنا ہے اور پھر میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے تینوں لیولز کے جو انسٹیٹوشن ہیں چاہے وہ بار اسوسییشن ہے چاہے وہ ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے یا جو اسلام بار کاؤنسل ہے جس کو اس معاملے کو ذمہ داری کے طور پر ٹیک اپ کرنا ہوگا کہ بار ایک ذمہ دار پروفیشنل کے طور پر بھی ہو اور ہمارے ادارے بھی سوسائیٹی میں ذمہ دار اداروں کی طور پر نظر آنے چاہیں جس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار کاؤنسل میں اور جب بھی ایسے معاملات میں کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو بار کاؤنسل کو انشور کرنا ہے سو سو دیٹ کہ ہم ہم اس بات کو ریوائیو کر سکیں کہ ہم سوسائیٹی کی انٹیلیجنس یا تھے فیکٹ پرنسیپلی تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہے لیکن یہ بات ہمیں ایڈمیٹ کرنی چاہیے کہ اگر انڈویجول واقعات کی بنیاد پہ لائیرز کیمیٹی یا بار ایز ان انسٹیوشن ایفیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں نہ صرف لیول پہ اس پہ کام کرنا ہے اس ترویت پہ کام کرنا ہے سو دیٹ کہ ہم اپنی بار اسوسییشن اور بار کاؤنسل اور اپنی ریپیٹیشن کی ریوائیول کو انشور کر سکیں میں فائنلی اس بات کو ایسے کنکلوڈ کروں گا کہ نہ صرف ہمیں ذمہ داری سے یہ دیکھنا ہے کہ کسی دیکھیں ہم بنیادی طور پہ لوگوں کی ڈسپیوٹس پہ کام کرتے ہیں عدالت میں لوگوں کی ڈسپیوٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں ہم کو اسسسٹ کرتے ہیں فر انشور ہوتا ہے اور اگر ہم رول آف لاؤ خود پہ اپلائی نہیں کرتے تو ہمیں یہ ایڈمیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ویکنس ہے نہ صرف یہ انڈویجوال لائیڈز کی ویکنس ہے بلکہ ہمارے اداروں کی بھی ویکنس ہے سو ہمیں اس ذمہ داری کا احساس انڈویجوال لیول پہ بھی کرنا ہے اور انسٹیٹوشنل لیول پہ بھی کرنا ہے بہت شکریہ سب میڈم آپ کی لگوں کے جونیر تھے تو سب سے پہلے ہمیں برداش والی سکھائی جاتی ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ جب آپ پورٹ میں ہوتے ہیں تو آپ اس وقت تک سیٹ میں بیٹھ سکتے ہیں جب تک کوئی سینئر وکیل جب تک کوئی ہے تو بیٹھ سینئر وکیل وکلہ ہیں تو ان میں اس طرح کی شورٹ کمینگ آگئی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ میں کسور وار اپنے آپ کو کہوں گی اور جو ہمارے ایج کے وکلے ہیں ان کے لیے ان میں یہ شورٹ کمینگ سکی اس کی وجہ سے یہ معاشرے میں یہ عدم برداشت کا جو محول بنا ہے دوسرا یہ جو وکلہ گردی کا لفظ جو ہمارے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ میڈیا پر سب سے زیادہ آتا ہے تو میں اس فورم سے یا اگر ہم میں بار کونسل کا جو الیکشن ون کرنے کے بعد میری سب سے پہلے یہ کوشش ہوگی کہ یہ اس لفظ کو ختم کروائے جائے یا حضف کروائے جائے جو ہمارے لئے وکلہ گردی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ استعمال ہم وکلہ کے لئے نہیں ہونا چاہئے دوسرا اس میں کوٹ کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے جب کوٹ میں جو جججز ہمارے ساتھ وہ اچھا بیہیو کرتے ہیں تو بچے وکیل پیدا کرتے ہیں تو اگر ان کا ہمارے ساتھ یا نئے لوگوں کے ساتھ یا جو باہر سے پڑھ کے نہیں آئے ہوتے تو سب سے پہلے تو جو ادمی برداشت کوٹ میں دیکھی جاتی ہیں جججز کی طرف سے مکلا کیلئی ہوتی ہیں تو ان سب چیز کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس میں ایجوکیشن اسپیس سیمینار ہونے چاہیے اور جو پہلے لیکل ایتھکس کی کلاسز ہوتی تھی ان کو اہنیانس کرنا چاہیے ان کو بڑھانا چاہیے یہ کولیجز میں بھی ہونی چاہیے اور جب ہم باہر میں آجے تو اس کے بعد بھی جو ریبریزنٹیو ہوتے ہیں بار کی ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اس طرح کا لیکچرز یا سیمینار کروانے چاہیے تاکہ ان اپنے آپ کو امپروو کر سکے سبزواری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اسی سوال کو لے کے وقلاء کی طرف سے وائلنس اور وقلاء کے ساتھ ہونے والی وائلنس دونوں کو پلیز ایڈریس کیجئے سلمان صاحب دیکھئے ایک تو یہ ہمیں انڈرسٹینٹ کرنا ہے کہ جہاں تک وائلنس کا سوال ہے ایک تو میں خود اور شروع سے یہ پریچ بھی کرتا ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سنس آفٹر دی وقلہ تحریک ایک کونسنٹریٹڈ ایفرٹ ہے ہمیں ملائن کرنے کی دیفرم کرنے کی کہ جی لائیرز بلیو ان وائلنس ایسا بالکل نہیں ہے اور وہ کونسنٹریٹڈ ایفرٹ جس اس میں میرا یہ خیال ہے کہ کچھ کردار میڈیا کا زیادہ ہے یا اس میں جو ایسے کوئی elements ہیں جن کے اپنے کوئی personal grudges ہیں towards the lawyers not the lawyers community اور ہمیں یہ ایک اپنا image soft promote کرنے کی ضرورت ہے کہ we as a lawyers are defenders of the rights of the people we do not believe in violence once we have won this court this black court this means that we are protesting against atrocities and the violations of the rights in the society تو یہ already وہاں موجود ہیں اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہمیں کیسے وکلا کی طرف سے violence دیکھئے there can be events events ہو جاتے ہیں یہ آپ کیسے کوئی ensure نہیں کر سکتے ہم انسان ہیں ہر ایک کی نیچر مختلف ہے آپ نہیں ensure کر سکتے سارے ایک ہی they are cut from the same plot no ہمارے events ہوتے ہیں ہمیں ان events کو address کرنے کے میرے میرے جو دیگر کلیگز ہیں وہ گئے اور انہوں نے اس کے rights کی بات کی تو اس time پہ وہ مافی کا طلب گار تھا لیکن اس بندے نے جب کچیری چھوڑی اس پولیس اوفیشل نے اس نے جا کر ایک ریجسٹر کی ایف آی آر کہ جو کہ قطن غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز نے اونرشپ نہیں لئی ہمیں جا کے اونرشپ لینی اس کو ایڈریس کرنا ہے ہمیں بتانا ہے جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ نساب میں بلکل آپ انکلوٹ کریے نساب میں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں نے اپنے عمل سے بتانا ہے کہ کوٹ کے بعد آپ نے کیسے کنڈیکٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ ٹریل بلیزر ہیں ہم لوگ ہم نے بتانا ہے اگر کوئی انڈویجیل ایونٹ ہو گیا تو اس سے سائیڈ پر ہو جانا اس کی رسپوسیبیلیٹی نہ لینا اس کی اونرشپ نہ لینا اور ان ینگسٹرز کو تنہا چھوڑ دینا ان کو گائیڈ نہ کرنا تو یہ اسی لئے اس چیز کو پریکٹس کہتے ہیں کہ پریکٹس میں آئے کتاب میں لکھی چیزیں ساری انکارپیٹ نہیں ہو سکتی اور پریکٹس میں جب چیزیں آتی ہیں جب پریکٹس کی جاتی ہیں تو وہ بہت ہوتی ہیں جو کچھ کتابوں میں موجود ہوتا ہے تو ہمیں اونرشپ لے کے اپنے ینگسٹرز کو ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ مل بیٹھنا اور ان کو بتانا ہے کہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کرنا ہے اگر کوئی انڈویجیل لیول پر کوئی لائر کہیں پر مس بیہیف کرتا ہے کسی کوٹ کے ساتھ تو کسی انڈویجیل کے ساتھ تو ہمیں وہاں پر بتانا ہے اس کو سکھانا ہے اور بلانا ہے اور اس کے کنڈکٹ کو وہاں پر جج کرتے ہو اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو ایسے کنڈکٹ نہیں کرنا اور یہ ownership لینے سے اور ان کے ساتھ کرنے سے ینگ سٹرز کے ساتھ کرنے سے یہ ہو سکے گا یہ ممکن ہو سکھتا سلمان سلمان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہ پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کی اور میں تو چارہ تھے ڈسکس ہو بکار ہی ای وز فیلنگ کہ ہماری سائیلنس جو ہے وہ اچھا تاثر نہیں دے رہی ہے لیکن میں اس دوسرے انگل سے دیکھتا ہوں کبھر نے جس واقع کا اشارہ کیا ہمارے جو کوٹ میں ہوا میجیسٹیٹ کی کوٹ میں جو فی آرہ وہ یہ کہتی ہے کہ وکلا کی وردی میں پندرہ بیس پچیس لوگوں نے پولیس آفیشل کو مارا ایک یونیفارم میں تھا دوسرا یونیفارم میں نہیں تھا اور اس ہیر سے میں نہیں تھا وہاں پہ لیکن میں جتنے بھی لوگوں سے میں ملا میں کوٹ کی عملے سے ملا میں اس جیج سے ملا جس کے سامنے یہ کاروائی شروع ہوئی تھی آہ 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 میں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آہ میں اس کوٹ سے معافی مانگتا ہوں جس کو آفیسرز ہیں میں اس عوام سے معافی مانگتا ہوں جس اس کوٹ پہ ٹرسٹ ہے اور جس کا جس کے ٹرسٹ کا لاج ہم نہیں رکھ سکے سو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دن اس کوٹ میں جہاں تک مجھے تسلیح ہے اس دن اس کوٹ میں دو آفیسرز کو مارا گیا اور وہ ہمارے وقلانے مارا کون تھے میں نہیں جانتا یہ کسی اور نے نہیں مارا میں نے دیکھا ہمارے امیدواران نے کو کنڈیم کیا مجھے سمجھ نہیں آتی اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ کون ہے جہاں تک ہے لیہ کی لوئر کے ساتھ جو زیادتی میں لیہ کی لوئر کو نہیں مل سکا میرے پاس اس کا نمبر ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا زیادتی اور اس کے ساتھ پولیس نے جو بھی کیا ہمارے پاس فورم کیا ہے ہمارے پاس فورم پورٹس ہیں اور اسی کوٹ میں درخواست آنی چاہیی تھی شاید آئی بھی تھی لیکن ہم نے جیسٹ کا انتظار نہیں کیا کہ وہ ایکشن لے ہم نے خود ہی ایکشن لے لیا آپ کا فورم میں یوز کرنا چاہتا ہوں اور پبلک میں بتانا چاہتا ہوں میں اس واقعے پہ شرمن دا ہوں میں اپنی غلطی پہلے مانوں گا آپ کے ساتھ یہ حرکت ہوئی جس سامنے بات ہوئی جس کوٹ میں یہ بات ہوئی اور ہم نے اس کے ٹرسٹ کو خراب کیا اور ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے آپ پوچھیں سب سے اس پہ ہم نے کیا انکوائری کی ہے اپنی طرف سے کیا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے وہ شخص جو یہاں سے ہسپیٹل گیا اس کو اٹھا کے اس کی شوز پڑے ہوئے تھے جس دن میں گیا اس آفیسر جس کو بارا گیا تھا میبی کوئی دیفنس ہوگا ہمارے پاس لیکن پہلے accept تو کریں ہوا کیا ہوا یا نہیں ہم کیوں خاموش ہیں کون آگے بات کرے گا ہمارے لئے کیا ہمارے ریسپونڈ کرنے کو جنابے والا یہ تحقیق کر لی گئی اور ہم نے پہلے کو پروٹیکٹ کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اونرشپ لینی اور وہ وہاں آکے ثابت کریں ہم پہلے سے اپولوجائز کرنا شروع کر دیں ہم نے تحقیق کر لی تو یہ ثابت ہو گیا اگر ہم لائرز ہیں تو کیا ہم نے لائرز نے اس لیگل سسٹم میں رہتے رہے تحقیق کو بقاعدہ وہاں تفتیش تک لے جا کر اور اس کے بعد عدالتی آہ ہتے میں نہیں لانا اور وہاں سے نہیں کرنا ہم نے اپنی انیویسٹیکیشن کر لی اور ہم سچے ثابت ہو گئے یا ہمیں یہ ایویڈنس مل گیا اور وہ پلین کلوز میں تھا یہ ثابت ہو گیا کیا یہ ہمیں پورا ٹرائل میں نہیں لے جانا چاہیے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ آنرشپ دیں ان کو لائیں ٹھیک ہے اگر انہوں نے کیا ہے اور وہ نامعلوم ہے یہ بھی سادہ کپڑوں میں پولس والا یہ کون ٹیک کرے گا یہ ساری چیزیں ہم اپنے کنڈکٹ سے عدالت میں لے جا کریں ہم پہلے سے اپولوجائز کرنا شروع کر دیں ہم اپولوجائٹ کو جائیں کہ نہیں یہ غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم نے تحقیق کر لی ہماری تحقیق سے فرق نہیں پڑے گا ایک سسٹم ان پلیس ہے ہم نے تاج برطانیہ سے لیا ہے لیکن وہ چال رہا ہے ہمیں اس سسٹم کے مطابق چلتے ہو اس سسٹم کے اندر رہتے ہو تحقیق کرنی ہے اور اگر وہ ملزم ثابت ہوتے ہیں تو پھر نہ صرف بار کانسل ان کو سزا دیں بلکہ دوسرا فورم جو اس نے اپشن استعمال موجود ہے لیکن میری تحقیق مطابق ہوگا تو وہ غلط ہوگا میرے سکے آدھ آدھ منٹ کے لیے اس پوائن پر آدھ منٹ دیکھیں بیلکل دیکھیں میں اپنے تمام باگ کی ساتھیوں سے مجھے لگتا ہے میرے سال کچھ زیادہ ہیں تو میں اس کو ایک اور نکتہ نظر سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب میں سٹوڈنٹ تھا وقالت میں تو میری خوش قسمت ہی رہی کہ مجھے سٹوڈنٹ کے حوالے سے پڑھایا دیا اس میں سے ایک بہت نامی وکیل ہیں رزا قازم صاحب انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہماری تعلیم میں مجھے ان کا آج تک یاد ہے انہوں نے ہمیں ایڈمنیسٹریشن آف سری آؤٹکم جسٹس ہی ہوگا تو ہمیں بہاہیسیت وکیل اپنے اپنا رول جس میں نے آپ کو تین رسپانسی بلٹیز ہمیں یہ جاننا ہے میں کسی کیس کا آرگیو آن لائن نہیں کرنا جاتا ایدر وے بکوز نا آپ کے پاس کیس فائل ہے نا میرے پاس ہے بٹ آج ہمیں کم از کم ان پرنسپل چیزیں اگری کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنا رول ایڈمنیسٹریشن میں صحیح ادا کرنا ہے بلکل ٹھیک ہمارے پاس دونوں طرف سے اس کا ویو آیا مجھے امید ہے کہ آپ پڑھے لکھے ممبران ہیں آپ ضرور اس کو دیکھیں گے اور یہ جو معاملہ جس طرح سے بھی ہوا اس کو پرپر طریقے سے وہاں پہ انیمیسٹیگیٹ کیا جائے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ نوجوان مکلا کے حوالے سے ہے نوجوان مکلا کی ایڈیوکیشن ان کی ٹریننگ اور ان کی جوب اپرچونٹیز کے حوالے سے اور پلیسمنٹ کے حوالے جی بہت بہت شکریہ سلمان لیکن میں ایک گزارش کر دوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری سکرین پہ پاشا صاحب نہیں ہے تو وہ سکرین ہو گئے ہیں اچھا سر وہ بھی آ جاتے ہیں تو پلیس میرے منشور میں مختلف ہیڈنگز کے تحت وکلا کی ٹریننگ اور خاص طور پر ینگ بکلا کی ٹریننگ سے بہت چیزیں ہیں جو تحریر کہیں یہ میں کچھ آپ کو نشان کر دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کاؤنسل کو خود یہ چاہیے کہ انٹرنشپ پروگرام شروع کرے تاکہ ان کی فیملیاریٹی بار کاؤنسل کے قوانین رول ریگلیشن سے بھی ہو اب یہاں پھر میں ایک چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بار بار میں غالباً اتا اور میں واحد اس گروپ میں واحد تو نہیں دو لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تحریر کیا منشور یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم رول آف ریگلیشن آف سیون تری ایکٹ کے پابند ہیں ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ اس میں کچھ کمی ہے ہمیں بہتری لانی ہے ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور وہ جو رول بن رہے ہیں ان کو ہم نے امپروف کرنا ہے تو ہمیں بھی یہ نہیں کہنا کہ جی اب رول بن گئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں ان کو بہتر کرنا ہے اس انٹرنشپ ہمیں کاؤنسل جس طرح میں نے گزارش کی اس کے بعد ہمیں انٹرنشپ پروگرام with سٹائپنڈ انٹرڈیوز کرانا پڑے گا جب میں نے بقارت شروع کی تھی اور جب میں اسلام آباد آیا تو گنتی کی لاؤ فرم تھی جس میں تین سے زیادہ چار بھلا سے زیادہ نہیں ہوتے آج اسلام آباد میں پچاس سے زیادہ لاؤ فرم ہیں ہر لاؤ فرم میں چار پانچ چھ دس پندرہ بیس لوگ کام کر رہے ہیں تو ایک اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں گورنٹ کے ادارے ہیں بے دیفرنٹ کائنڈ آف پریکٹس ہے بار کاؤنسل کو یہ آج ریکننیز کرنا پڑے گا دیوانی فوجداری وکیل کے علاوہ ٹیکس وکیل کے علاوہ وکیل کے علاوہ اور specialized areas of practice ہیں بار کاؤنسل کو نظر رکھتے ہوئے بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی ان کو introduce کرانا پڑے گا آج کل کے نئے قوانین جس طرح منی آنٹرنگ ہے بے نامی جو profession ہے وہ دیوانی فوجداری سے ہٹ کے چلا گیا اور areas of practice کو open کر ریکنگ نائز کرنا بڑے گا اور ایک یہاں پہ بہت اہم بات کرتا ہوں جہاں بار کاؤنسل میری نظر میں بلکل نگلیک کرتی ہے دیکھیں دنیا بھر میں academia خاص طور پہ lawyer academia بہت important ہے ہمیں جن لوگوں کو یہ موقع ملا کہ ہم ملک سے باہر بھی تعلیم حاصل کریں ہمارے professors وہ ہوا کرتے تھے جنہوں نے modern day contemporary کتابیں author کی ہوئی ہیں so ہمارے ہاں پاکستان میں آپ دیکھیں گے academia on the legal side بہت کم ہے اسلام آباد میں صرف ایک university ہے جہاں پہ یہ concentration ہے کہ وہ academics کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی legal profession میں academic یا academia میں آئیں bar council کو یہ بھی رکھن نہ پڑے گا اور بچوں کو رجحان دانا پڑے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ criminal attorney بن جائے civil بن جائے corporate بن جائے tax بن جائے academia اس کے لئے کھن نا چاہیے اس لئے ہمیں ایک mapping کرنی پڑے گی اور اس میں آپ کو گزارش کروں میں میرا ایک proposal ہے میں اس پر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ جلدی ہوگا میں سمجھتا ہوں ایک bar app بننی چاہیے یہ telecommunication کا دور ہے bar council کو ایک app بنانی چاہیے جو members app ہو جس میں young وکیل کوئی بھی وکیل میں بھی بحیثیت وکیل ہر روز سیکھ رہا ہوں کوئی وکیل اقلے کل نہیں ہے ہمارا ہر case نیا ہوتا ہے ہمیں ہر case میں شروع سے محنت کرنا پڑتی ہے ہمیں ایک bar app بنانی چاہیے جس میں ہمارے members ہوں اور اس میں free exchange of knowledge information اگر میں کسی question پہ فسا ہوا ہوں تو میں type کر کے اس کو بھیج دوں اور مجھے یقین ہے کہ سینئر جنئر وہ وکیل جو معاملات سے گزر چکے ہیں وہ ایک وکلہ کو جن سے میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو irrigation کے قوانین سے واقفیت ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کاشتکار جو آخر میں بیٹھا ہوتا ہے اس کا first right to water ہوتا ہے کیونکہ جو بڑا کاشتکار ہے وہ well head کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ سارا پانی لے لے تو چھوٹا کاشتکار تو بھوکا مر جائے گا تو اسی طرح ہمارے profession میں چھوٹا کاشتکار کون ہے وہ youth ہے بار کانسل کو ریکنائز کرنا پڑے گا کہ ان کو زیادہ attention کی ضرورت ہے ہمیں ان کے لیے محسر طریقے نکالنے پڑیں گے otherwise جو بڑا کاشتکار ہے وہ تو اپنا مشکل سے آسانی سے جیسے بھی منت کر کے تک دو وہ نکل گیا ہے لیکن بار کانسل کی یہ نظر نہیں ہو سکتی بار کانسل ہے اور پھر ایک transition ہو اب اس میں میں ایک اور بہت اہم سوال ہے جو اسلام باد میں بار ہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ چیمبر کہوالے سے دیکھیں ہمیں یہ چیمبر کی جو ساری philosophy ہے نا یہ بار کانسل کو rethink کرنی پڑے گی ہمارے ایک تو اسلام باد میں عجیب سی بات ہے کہ ہم capital city ہیں اور یہاں پہ ایک proper judicial complex نہیں ہے ہمیں جو خبریں ملتی ہیں directly indirectly اس سے یہ پتہ لگتا ہے جی کہ ایک کچھ plan ہے ایک plot ہے جس کے اوپر زبردست ڈزنی لینڈ کی طرح کی کوئی زبردست عدالت بنے گی جس میں چیمبر بھی آ جائیں گے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ چاریس قدال کے پلوٹ کے اوپر چھ ہزار وکیل کیسے بیٹھ سکتے ہیں عدالت کے ساتھ وہ جقیناً پانسو چھ سو بہت ہوا ایک ہزار لوگوں کو مل جائے گا وہ کین لوگوں کو ملے گا وہ کیا نظام ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو میں لپ سروس کہتا ہوں لوگوں کو چپ کرانے کے لیے جی بلڈنگ کرتے ہیں پانس سال کے بعد یہ نو ہزار ہو جائیں گے تو یہ پرابلم آٹ آف کنٹرول ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ بار کاؤنسل دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ حکومت کے ساتھ انٹرشیس کرے اور ان اشیوز کے اوپر کرنٹ رہے اور حکومت کو فیڈ کرے کہ یہ اور دیکھیں میں مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ جب میں اسلامباد میں آیا تھا جنہوں نے بقاعدہ ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیا اور اس انٹرنشپ پروگرام میں مجھے خوشی ہے کہ میں نے سب کو یقصہ مواقع فراہم کیے میں نے یہ تنیز نہیں کی کہ آپ بیرسٹر اٹ دیزائن کی جس کے اوپر لوگ ٹرین ہوتے تھے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جنہوں نے ارلی یئرز میں جب یہ میں پروگرام بہت ایکٹیولی پرسو کیا آج وہ ینگ لائیر اس وقت کہ دی آر ہیڈنگ لیکل دیپارٹمنٹ لائج پبلک سیکٹر کمپنیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹریننگ اور مواقع فراہم کیے جائیں تو ہمارے یوت میں ہمارے وکالا میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ اپنا رستہ نکال لیتے ہیں یہ کام بار کاؤنسل کو ایڈوکیشن انسٹیوشن ساتھ مل کے کرنا پڑے گا ایک چھوٹی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے یونگ وکالا کو سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ لائسنسنگ پروسیز کا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جب ایک بچہ لائسنس لینے جاتا ہے تو اس کو بہت ہی دفیکلٹی اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی بچے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اسلام آباد کی ممبرشپ چھوڑ کے کسی دیگر بار کاؤنسل کی ممبرشپ کی خواہش کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو جلدی مل جاتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان کے لیے آسانی بار بخ کاؤنسل کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ ایچی سی کے لائسنس کے پیچھے بھاگتا رہے گا تو کانون کیا سیکھے گا ہم نے ان کو انوائرمنٹ دینا ہے اور پھر جو میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو انٹرنشیپ پروگرام ہے یہ سٹرکچرد ہونے چاہیئے اکڈینیا کی سائٹ پہ بھی اور پبلک سیکٹر ادارے ہیں انہوں نے اپنے ینگ مینجر پروگرام شروع کی ہیں جس میں وہ لوئرز کو بھی انڈرکٹ کرتے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ روز کے ساتھ جو پرانے ارکی رولز ہیں ہمیں ان کو ریوائز کرنے کے پروپوزرز دینے پڑیں گے تاکہ بار کاؤنسل جو پروینشل لیولز کی یا کی بار کاؤنسل ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل کو کہے کہ ہماری اسلام بار کی فرق پلیز آپ اس طرف بھی دیکھیں تو یہ انگیجمنٹ چلتی رہنی چاہیے پاشا صاحب آپ کی طرف آنگا اسی سوال کو لے کے نوجوان مکلہ جو ہیں ان کی ٹریننگ اور جاب پلیسمنٹ پاشا صاحب آپ سنپا رہے مجھ پاشا صاحب کا شاید انٹرنیٹ کنیکشن کا issue ہے میڈم کلسوم آپ کی طرف آنا چاہوں گا پلیز آپ اس پر رسپوند کی جیئے یہ بڑا اہم issue ہے جو اس time ہمارے بھگلا کو درپیش ہے ہمارے جو بار میں زیادہ تعداد ہے اور ان کو یہ issue کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں میرے جو سجیشن اس کے حوالے سے ہوگی اسلامباد میں یا پورے ملک میں ہزاروں کے تعداد سے کمپنیا ریجسٹر ہے اور ان کمپنیوں میں ہم بار پونسل کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور بار اسوسییشن کا بھی جو بھی نئے انٹرنیز آئیں یا جب وہ لائسنس لے لیں تو وہ وہاں پہ ان کو ریٹینرشپ دلوائی جا سکتی ہے وہاں پہ ان کو ایک کمپنی میں کچھ مکلہ ہیں جو تین پرسنٹ جن کی تعداد ہے وہ دس بیس 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 کمپنیوں کے لیگل ایڈوائزر ہیں لیکن جو جنگ لائی ہوتے جن کی اپروش نہیں ہوتی تو ان کو کوئی اسی فسیلیٹی نہیں دی جاتا دوسرا اس کے اگر بہت ساری کوپریٹیو سوسائٹیز یہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ اسی ورک مل سکتا ہے لوگوں کو لیکن یہاں بھر بھر کونسل کو ایکٹیو ہونا بھی ہوتا ہے کہ ڈیفرن کولیجز کی ہم یہاں پہ ہمارے اسلام آمد میں صرف ایک اسلام ایک انیورسٹی ہے کچھ کولیجز ہیں اگر اچھے ادارے کھولتے ہیں جو جس میں نے لاب کروایا جائے تو وہاں پہ فیکلٹی کے طور پہ بھی ہمارے وکلہ کو اجیسٹ کیا جا ان کے نیچے بہت سری ایسی پوسٹ جو حالی ابھی تک ویکن پڑی ہوئی ہیں اور اس پہ بھی ور کیا جا سکتا ہے تو اس میں ٹائم بھی سب کو ٹائم دینا چاہیے اور اس پہ ور کرنا چاہیے تاکہ سارے جو مکلہ ہیں وہ اکومنڈیٹ ہو سکیں کسی ہیں لیکن وہ ایز ایز ٹیکٹیسیو لوئیر یا نہیں کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس طرح سے بھی ہمارے جو مکلہ جو تعداد جو بڑھتے جاری ہیں کوئی شاید انٹرنیٹ میں مسئلہ آرہے نہیں ہم آپ کی آواز سن پا رہے گے اچھا سن پا رہے گے تو یہ بہت سری ہمیں کچھ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئے جو وکیل آتے ہیں جو اپنا ٹائم پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے تو یہاں سے کچھ ارن بھی کر سکیں اس میں لاؤ فرمز کی بھی ڈیوٹی ہے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ مکلہ کو زیادہ ساتھ رکھے لیکن آپ کا کام تو سارا باقی کریں لیکن آپ پی نہ کریں تو یہ اس طرح اس کو امپروف کر سکتے ہیں یہ کلیکٹیو ذیبہ داری ہم سب لینی ہوگی اس کے لئے بلکو ٹھیک پاشا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے پلیز آپ رسپوند کیجئے پاشا صاحب آپ سن پا رہے مجھے پاشا صاحب کچھ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا ایشو ہے کمر صاحب 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 آپ اس کو سلیمان جہاں تک یہ سوال ہے کہ جو 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 کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا پروگرامز ہونے سہیں ہیں اور کیسے اگر 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 ممبر بار کانسل تو ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا اور وہ کیسے جوائن کر سکیں گے تو اس میں سب سے پہلی ارض یہ ہے کہ مجھے یہ فیلنگ ہے اور یہ ایک مین ریزن تھی میری یہ کیمپین خاص طور پر بار کانسل کے لئے انانس کرنی تھی کہ یہاں پر جب جو نیو انٹرنٹ ہے اور وہ ریگارڈلیس آف جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے فیلڈ میں اور اس کو گائیڈ نہیں کیا جاتا جو کہ میں سمجھتا ہوں پرائیمری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ بتائے کہ چیمبر ہی اور شی ہی ہی ایک چیز اور یا اٹ آپ کے پاس آویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں جن میں جیسے ایک بڑا اچھا پروگرام ہے جو سپریم کورٹ کی حد تک کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کورٹ کرتی ہے جو نیولی فریش گریجویٹ ہیں دو دو سال والے یہی پروگرام نیچے بھی باقی tiers of judic میں بھی implement ہونا چاہیے ہائی کورٹ کی حد تک کہ وہ وہاں پر جائیں اور وہ کورٹ ریسرچرز کو کچھ نہ کچھ کونٹریبیوٹ اس میں با کانسل بھی کرے اور جو اور کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ وہ بھی تھوڑا سا ریوارڈنگ ہو اور وہ لوگ نہ صرف یہ کہ مختلف جو چیمبرز جوائن کریں اور یہ جو مختلف کورٹ ہیں ان کو بھی جوائن کیا جائے اور اس میں وہ کورٹ ریسرچرز اپوائنٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلف ریگولیٹرز ہیں جن میں لیگل سیکشنز کمپنیز میں یہ انشور کیا جائے کہ جب نیا جو بھی بندہ جوائن کرتا ہے اور اس کو آپشنز دیے جائیں کہ یہ آپشنز ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی انشور کرے بار کانسل کہ فینانچلی اس کے لئے ریوارڈنگ ہو تاکہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ آیا اس نے اسی فیلڈ میں رہنا ہے اسی کو پرسو کرنا ہے فر دی ریسٹ آف ہز اور ہر لائف اور نوٹ تو یہ ایک کمی مجھے نظر آتی ہے نہ صرف اسلامباد بار کانسل کی حد تک باقی بلکہ تمام جو باقی ملک کی بار کانسل ہیں ان کی حد تک بھی یہ کمی مجھے نظر آتی ہے کہ وہ جب بھی جو نیو انٹرنٹ ہے اس کو انٹرویو کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا حالات کے رحم و کرم پہ تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پر ینگ سرز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ نہیں آتا اور جب وہ ستانہ اٹھانہ سال کی تعلیم کے بعد اور اس فائنینسز لگا کر جب وہ فیلڈ جوائن کرتا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پھر مسلید بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ opt کر لیتے ہیں تو different professions rather than remaining in this profession تو ہمیں یہ انشور کرنا ہے کوہیسر mechanism انٹرویوز کر کے جو well انٹیگریٹی ہو کہ جب وہ نیا بندہ ہمیں جوائن کرے گا تو starting from the کوٹس وہ انشور کیا جائے کہ کوٹر سرچرز ہو ریگولیٹرز کے پاس جائیں اور سلللر کمپنی میں بھی جائیں اور ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جب نیو انٹرنٹ آتا ہے تو بہت ساری حسل ہے میرے پاس آتے ہیں جی سائن کر دیں اور جو میرے کولیگز یہاں موجود ہیں اور ہمارے علاوہ اور لوگوں کے پاس جاتے ہیں جی سائن کر دیں ہمیں یہ انشور کرنا ہے اور آج کل کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ ون 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 ساب آپ کی طرف آتے ہوئے سر پلیز ٹریننگ ایڈوکیشن اور پھر جوب پلیسمنٹ اپرچونٹیز نوجوان مقلعہ گیا اس پہ پلیز جی سر بان تین کیو دو پارٹس ہیں اس کے ون ٹرین کرنا پہلے سکھانا کام آئے گا تو پھر کام کرنا آئے گا کام بھی اکیڈمی ہم یہ تو نہیں کہ موکرل اکیڈمی ان کو ماشٹر بنا دیگی ٹرائل کا لیکن اتنا کانفیڈنٹ کر دے گی اور ان کو جو سٹیجز ہیں وہ اتنے ہفظ ہو جائیں گے کہ کلائن کے ساتھ میٹنگ میں اس کو بتا سکیں گے کافی دفعہ میں نے دیکھا ہم بھی اسی پروسس سے سٹیجز کیا اور کنکلوزن تک جو سفر ہے وہ اس کو بتا سکے اس کانفیڈنس کے ساتھ جیسے اس نے دیکھا ہو تو وہ کلائن کہیں نہیں جاتا موکرل اکیڈمی چھوٹے سی وقفے دو دن میں ایک ٹرائل پورا سامنے دکھائے گی جس میں وہ انوال ہوگا سیبل ترین ہمسیل اور اس پیکٹیکل ٹرائل میں سے گزرے گا اور یہ ان لائیس کے لیے بھی ہے جنگے بس لائیسنس ہے اور وہ اپنے ٹرائل کا جو کام کہا سے مکلے گا بار کانسل کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ فری لیگل ایڈ سینٹر بنائیں فری لیگل سینٹر رہے ہیں کہ اس میں جونیئر کو موکہ لیا جائیں لیکن اس کا ایک فنڈ ہوتا ہے جس کے تھوڑی تھوڑی فیسز ان کو دیں گے سینٹر کی ساتھ میں بہت ایسی کوٹس ہیں جس میں لائیر چاہیے ہوتے ہمیں پرو بانو کرنا ہے ہمیں لائیر چاہیے ان سے بات ہو اس سٹرکچر نہیں ہے کیسے کس کے پاس جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں تو کون سے ہیں اس کیسے لینے کے اہل کون انٹرس رکھتے ہیں اور پھر ان کے پاس سپرویزن بھی ہوگی اس کے ذریعہ ہم ان کو کیسے دیں گے کسی طریقے سے اپنی جیوڈیشل سسٹم میں جسٹس کی دسپنسیشن تیز بنانی ہے گورنمنٹ چاہ رہی ہے بنائیں اپنی طرح سے امینمنٹ کر رہی ہے اس پہ ہمیں تحفظات ضرور ہیں لیکن وہ کوشش کر رہی ہے ہمارے کام ہے ریفارمز رجیس کرنا ہمیں ریفارمز رجیس کرنے جائیں کہ جی کیسے تیزی سے کیسے نپٹیں گے اس سے کیا ہوگا بہت دیویل نیڈ اسوسیٹ جنیر اسوسیٹ جن کی جگہ پہ جا کے پیش ہو یا وہاں سے کیسز اور فائلیں نکلیں گے اور آپ کا کام جنرئیٹ نمبر ثری کنزیومر کورٹ امن اسلام آباد میں اتنا مشکل بنا دیا ہے یہ کنزیومر کورٹ سی کنزیومر کے لیے اس کا کام اتنا آسان ہونا چاہیے تھا کہ یا تو ان کو لوئر چاہیے نہیں ہوتا یا اگر چاہیے بھی جنرئیٹ لوئر ہو تھوڑی سی فیز میں اور کورٹ اس کو اسسس کرے کنزیومر کو بھی اسسس کرے اس لوئر کو بھی اسسس کرے اور اس کو پروموٹ کریں کہ آپ آسان سے آپ کی کنزیومر کی پیٹیشن جو ہے اس پہ کام ہونا ضروری ہے اس کے حوالے سے میری فارم سجیسٹ کر سکتے ہیں تو جو اگر کورٹس میں کام ہونا تیز ہو گیا آپ کا جو ٹوٹ کے نیچے کیسز ہیں جو نہیں آرہے ہیں اس کا ایک سیلاب آئے گا یقین جانے آپ کو سیبل سوٹ ایک سال میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا آپ دیکھیں کس کیس آپ کے پاس آتے ہیں اور اس ٹوٹ میں ہمارا لوہ موکرائل اکیڈمی اکیڈمی ان کو کام سکھا ہے ان کو کام آئے جب آئیں کچہری میں کام آتا ہو ان کے پاس کان فیدنس ہو اس کے بعد کام جنریٹ کرنا سینئیر سکھے نکلیں گی وہاں سے سینئیر کو ضرور پڑھے گی جو کام کرنا جانتے ان کو کام آتا سر میں ایک منٹ کے لیے صرف چیک کر لوں کہ پاشا صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں یا نہیں پاشا صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی پاشا صاحب شاید انٹرنیٹ کا issue چل رہے تو اس وجہ سے وہ سن نہیں پا رہے ہیں جی پاشا صاحب آپ سن پا رہے ہیں جی سو میں اگلے سوال کی طرف جانا چاہوں گا اور یہ میرا آخری سوال ہے اور اس کے بعد ہم کلوزنگ سٹیٹمنٹ کی طرف چلے جائیں گے سر یہ جو سوال ہے میرا یہ خواتین کے حوالے سے ہے پاکستان میں خواتین وقلاء کی تعداد دوسرے موالک سے قدر کم ہے اور جو اس سوال کی تعداد کی جائیں یہ بہت ہی ایک اہم ایشو ہے کہ خواتین وقلاء سے نہیں پورے مواشرے میں پاکستانی مواشرے میں پوری دنیا میں دیکھا جائے جب خواتین کسی بھی شعبے میں آتی ہیں اگر امریکہ جیسے ملکوں دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ ہوتا ہمارے ملک ایشو بلکہ انٹرنیشنل ایک ایشو ہے اور اس کے لیے ہمیں مواشرے میں تعلیم کو جو صحیح معنوں میں صرف جو کتاب وں یہ سارے حقوق دے دیئے تھے اس میں سب سے پہلے نبی پاک نے حضرت خریجہ جو ان کی پہلی زوجہ تھی تو وہ تاجر خاتون تھی ان کے ساتھ شادی کی اس کے رول اگر حضرت بی بی فاطمہ کا رول دیکھ لے اور جب واقعہ کربلا ہوتا ہے تو حضرت بی بی زینب کا نبی پاک چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد خواتین کے ساتھ بڑا ناروہ صلوق رکھا گیا اب ماضی میں دیکھیں کہ کبھی تو عورت کو ننار دیوار میں چنوا دیا جاتا تھا کبھی جانسی کی رانی برن کا مرد سے انصاف کی بی مانگ تی رہی تو یہ خواتین کا ٹریٹ ناروہ صلوق رکھا جاتا ہے ریپریزنٹیشن کی حوالے سے کیسز کی حوالے سے ہو یا کسی بھی دوسری جب پورٹ میں اپنے آپ کو پہلی بات کیسز بڑے مشکل سے آتے ہیں اگر کیسز آتے ہیں تو زیادہ لوگ یہ کمیتے ہیں کہ ایک تو ازی لی ان کے ساتھ ہم بات کچھ اچھے نام بھی اس ڈسٹری میں رہے ہیں آسما جانگیر صاحبہ کا نام میڈم نائی دم ہے بلائی کا نام لیکن اوبرال دیکھا جائے تو خواتین کے ساتھ discrimination ہمیشہ سے رہی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں بھی اپنے خواتین فیمیل کو بھی اپنے حق مانگنا ہوگا اور جب ہم حق مانگتے ہیں تو ہماری کچھ obligations بھی ہیں جو امپیج یا ڈیوٹیز ہمارے پہ آتی ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوگا ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا اور اس کے لیے سب سے جائے چیز ہے کہ ہمیں انکریج کریں ہمیں واقع دیں اسی کا ایک مثال کہ میں اس بار میں کلیکشن کنٹسٹ کریں اس میں نمائدگی کے حوالے سے بھی دینی چاہیے سب کو ہماری تعداد میں آ چکی ہوئی ہیں تو ان کی آبادی تناسب سے ان کو نمائدگی دی جانی چاہیے آواز نہیں آرہی آپ سلمان مذہرت سجد احمد حسن شاہ صاحب آپ رسپون کی سوال سلمان یہ بہت اہم سوال ہے اور آپ کو علم میں اور آپ لوگوں نے تو کل آپ کو کریٹ جاتا ہے کہ آپ نے علم نی نیٹ ورک اس کے ساتھ مل گئے آپ نے پہلی ڈیبیٹ کروائی جو کہ ومن ریلیٹیڈ انڈر ریپیزیمٹیشن آف ومن کے اوپر تھی سو میں آپ کو کچھ یوں گزارش کروں گا دیکھیں کسی بھی پرابلم کو ریزولف کرنے سے پہلے ریکنگیشن ضروری کہ ہاں دیکھیں وقالت کسی بھی طرح سے ایک مشکل پروفیشن ہے وہ خواتین جو بطالت چوز کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دبل دلیری کا ثبوت دیتی کیونکہ یہ حقیقت ہے انفرشن ایز 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 می بی کہ جو ہماری کوٹ کچھری کی انوائرمنٹ ہے اس کے باوجود یہ بہت دلیر خواتین ہیں جو سوسائیٹل کلچرل پریجیڈیس سے بڑھ کر اس پروفیشن میں آتی ہیں تو ان کو اس کا فل کریڈٹ ملنا چاہیے میں اپنی ذات کے حوالے سے اگر گزارش کروں میری خوش قسمتی رہی ہے کہ آئیم ای پراؤڈ سن آف اینڈیپینڈ ورکنگ مادر میری والدہ میڈیکل ڈاکٹر پروفیسر یعنی پچاس کی دہائی میں انہوں نے ڈاکٹری کی اور آپ شاید علم ہے یقیناً آپ کے علم ہے کہ میری بیگم بھی ایک وکیل ہے اور میری بیٹی بھی بحیسیت وکیل ہمیں جوائن کرے گی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروفیشن آف لو ہے یہ ایک پروفیشن آف آنوریبل مین این ویمین ہے اور یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ینگ لوئرز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اس میں کو یقصہ مواقع فرام کرنا ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں غالباً اسلام آباد کی پہلی law firm کا حصہ ہوں which is co-founded by a female lawyer مجھے میرے علمیں نہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسی اور law firm ہو تو co-founded by a female lawyer بھی ہو although کئی خواتین law firms میں بھی ہیں تو ہمیں اس رجحان کو encourage کرنا ہے we have to create economic space جو economic share ہے وکالا کا وہ ان کو دلوانا ہے اور اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارا اب میں آپ exact number دی دیتا ہوں ہمارے بار میں over 800 women lawyers ہیں جب کہ جو total membership ہے وہ voting کی بات کر رہا ہوں actually وکالا تو 1000 سے زیادہ ہیں لیکن voting خواتین 800 سے زائد ہیں اور total number 46 100 کے قریب ہے تو ہمارا جو آئین ہے وہ equality doctrine کے ساتھ ایک proportional representation اور ایک preferential treatment کا ذکر بھی کرتا ہے تو ہمیں یہ ensure کرنا چاہیے کہ ہر لیکن we can ever live through the problems that they go through تو یہ ہمیں ان کو اس political process میں لے کر آنا ہے اب یہاں پر مجھے بہت اعتراض ہے دو points پر آپ اگر conventional ہمارے بار کے جو quote unquote leader ہیں ان سے بات پہ رہے ہیں تو وہ آپ کو دو باتیں کہیں گے وہ کہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے بار کاؤنسل کے قوانین جو ہیں یا ان میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم خواتین کو سامنے لے کر آئیں ہمیں amendments کرنی پڑیں گی میں سمجھتا ہوں یہ بہانہ ہے کوئی امر معنی نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم خواتین مکلہ کو honorary representation دیں at all levels council کے level پر بھی council کی committees کے level پر بھی associations کے level پر بھی اور from top to bottom ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین اپنے بلبوتے اپنی صلاحیت پر یہ position حاصل نہیں کر سکتی وہ کر سکتی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں دیکھیں یہ حقیقت ہے انفورشنٹلی کہ ہمارے ہاں women have to do double duty ان کو they have to be doubly good they have to excel both in their domestic life and they have to excel both کونسل کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو یہ چاہیے کہ وہ environment conducive بنائے اور وہ خواتین جو ان challenges کے باوجود ان مشکلوں کے باوجود بہترین کام کر رہی ہیں ہمیں ان کو appreciate کرنا چاہیے ہمیں ان کو acknowledge کرنا چاہیے ہمیں یہ good stories بتانی چاہیے تاکہ لوگ encourage ہوں اور ان کو اپنی space حاصل کرنے میں آسانی ہو ہم لوگوں کو بھی facilitate کرنا پڑے گا اب equal pay کی بات ہوئی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری firm کئی سالوں سے پندرہ سال سے ظاہر ہو گئی ہماری اس firm جس میں جس میں اب حصہ ہوں ہم نے ہمیشہ خواتین کو equal opportunity فرام کی ہے اور مجھے آج کوئی شرم یا حجرہ محسوس نہیں ہو رہی اگر میں اپنے 15-20 years of practice کو سامنے رکھوں اور دیکھوں کہ میرے پاس جو کالیگز کام کرتے رہے ہیں ان میں top five میں اگر میں نام لوں تو اس میں تین ساتھ پاس جو ساتھ ساتھ کرتے تو اس حوالے سے میں دو گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں میرے باقی ساتھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کام ہو رہے ہیں لاؤ کے نام پہ لیگل اپنین کے نام پر جو ڈان لائرز کر رہے ہیں میں جالی ڈگری والے یا جالی کوٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہی بات کر رہا ہوں یہاں پر بشتر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کنسلٹنٹ کہتے ہیں اڈویزر کہتے ہیں ان کے پاس لیگل ڈگری یا لائسنس نہیں ہے لاؤ کے ڈگری یا لائسنس نہیں ہے اس کے باوجود وہ لیگل اپنین دیتے ہیں ان کے لیگل اپنین مانے جاتے ہیں اس کے سو رہی ہے یہ وہ ایکنومک سپیس ہے جس کا حصہ ہمیں چاہیے ان ہاؤس پوزیشنز جو اب دیگر اداروں میں آ رہی ہیں آپ خود اپنا آپ ماشاء اللہ نظر رکھتے ہیں پورے سیکٹر کے اوپر آپ مجھے بتائیں کتنی کابل خواتین ہیں جو کچھری سے ہٹ کے باہر اداروں میں بہترین کام کر رہی ہیں ان کی ریکنگیشن ہونی چاہیے ہم نے ان کو اسیملیٹ کرنا ہے یہ جو پروفیشن ہمارا انفورشنٹ ہے یہ فریگمنٹیشن کی طرف جا رہا بنا کے پروفیشن کو توڑ نہیں ہے یہ غلط طریقہ ایکار ہے ہمیں ان سب کو سمیٹنا ہے women lawyers are an essential constitute of the bar they bring with them respect and dignity to the bar we have to give them the respect and dignity وہ merit پر بھی compete کریں لیکن میں یہ چاہوں گا اور like i said میں نے کل جس طرح debate میں گزارش کی دیکھیں اگر آج ہم خواتین کو honorary position دیتے ہیں at council bar association پہ تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں سامنے اور آ کے اتراز کرتے ہیں کہ جی ان کی یہ جو آپ نے نمائندگی کا طریقہ نکالا یہ غیر آئی نہیں ہے میں چاہوں گا کہ وہ اپنا آگے چہرہ دکھائیں تاکہ ہمیں پتا لگے کہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ women equal یا ہمارے ساتھ alongside کام کر سکیں تو اس میں بہت کام ہونے والے ہیں ایڈکیشن انسٹیٹوشن سے لے کر thank you sir thank you پاشا صاحب please آپ respond کیجئے گا اسی سوال کے اوپر اگر آپ disconnect تھے تو میں سوال اپنا repeat کر دیتا ہوں کہ پاکستان اور خاص طور پر اسلامباد capital territory کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین وقلاء کے حوالے سے آپ کیا policy اختیار کرنا چاہیں گے کہ وہ equal footing پہ آ کے کام کر سکیں سلمان صاحب بہت شکریہ پہلے آپ اجازت دیتے ہیں میں ایک سوال miss کر چکا ہوں اگر میں ایک منٹ اس پہ لے سکوں جو young lawyers کے حوالے سے ہیں میں بہت short کروں گا اس کے حوالے سے بات اس پہ کافی لمبی ہو سکتی ہے young lawyers کے حوالے سے چونکہ اس میں شامل ہیں ہمارے male lawyers بھی شامل ہیں اور female lawyers بھی شامل ہیں بنیادی طور پہ میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ ہم log graduation کی degree لے کے آتے ہیں university سے لیکن پھر بھی پاکستان bar council dependent میں legal education شامل ہے جو انہوں نے implement obviously provincial bar councils کے ذریعے کرنی ہے تو تین بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں young lawyers کے حوالے سے important ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے courts کو join کرنے کے بعد کیا learning opportunities موجود ہوتی ہیں secondly کیا working environment موجود ہوتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کیا working opportunities موجود ہوتی ہیں سو learning opportunity سب سے پہلے تو obviously جن chambers کو جو بچے join کرتے ہیں وہاں کی حد تک اس کو نہیں دیکھنا چونکہ بچوں کے آنے کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو institutional level پہ take up کرنا پڑے گا bar association کا اپنا mandate ضرور ہے ان کی اپنی objective ضرور موجود ہیں لیکن وہ ادارہ جو under obligation ہے اس کے لیے وہ ہے bar بار کاؤنسل بار کاؤنسل بار کاؤنسل بار کاؤنسل بار کاؤنسل شاید باشا صاحب کا internet connection کا issue دوبارہ آگیا مین اسی سوال کو لے کے کامر سبزواری شایب کی طرف جانا چاہوں گا سبزواری شاید پلیز ہمیں تو آواز نہیں آ رہی سبزواری صاحب آپ مجھے سمپا رہے ہیں سبزواری صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا رہے میری جی اب سبزواری صاحب پلیز اب ایڈریس کیجئے جی سلمان جہاں تک یہ سوال ہے کہ ویمن انڈر ریپیزنٹیشن انڈر پروفیشن جہاں تک یہ سوال ہے کہ ویمن انڈر ریپیزنٹیشن انڈر لیگل پروفیشن تو یقیناً یہ ہے اور یہاں پر جن خواتین نے نام پیرا کیا ہے وہ انہیں اپنے بلبوتے پر کیا ہے پروفیشن کی طرف سے یا بار کانسل کی طرف سے کوئی سچ سٹیپس یا میریز نہیں لیے گئے انشور کرنے کے لیے کہ فیمل ریپیزنٹیشن بہتر ہو سکے اور ہمیں نہ صرف یہ کہ اس چیز کو دیکھنا ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کاؤز جو ہیں اس کی وہ ہمارے پوری سوسائٹی پر سوسائٹی پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور چونکہ پاتریارکل سوسائٹی ہے تو وہ ڈیپ روٹیٹ کاؤز ہمارے پروفیشن میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور نہ صرف اس پروفیشن میں باقی تمام پروفیشن میں بھی اور ہم جہاں تک یہ چیز اڈریس کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فیمل یہاں پر انڈر ریپیزنٹ کر رہی ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی تعداد فیمل لٹیگنٹس کی ہے اور فیمل لائرز کی کمی کی باعث اور ان کو اس طرح کی سہولتیں نہ محسن ہونے کی باعث وہ جو فیمل لٹیگنٹس ہیں ان کو بھی بڑی دشواری ہے اور ان کو بھی حصول انصاف میں بہت دکت ہوتی ہے انصاف کے حصول میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اور ہمیں اس کو اڈریس کرنا ہے بائی انشورنگ بائی ٹیکنگ ڈیفرنٹ میئرز اور آئی ایم ویری پراؤد تو سی دیکھ مائے لاؤ فرم ایس دی لارجس نمبر فیمل اسوشییٹس ان اسلام آباد جو کہ گائے بگائے اس سے منسلک رہی ہیں اور پھر بہت بڑے بڑے نام یہاں پر اسلام آباد کی حد تک کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں پیدا کیے ہیں اور میرے اپنی لاؤ فرم میں مور دن سی فیمیل آر بھی ایڈوکیٹس آف سپریم کورٹ اور سم آر گوئنگ تو بی سون تو ایک تو یہ اس حد تک تو ہم لوگ یہ انشور کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ کلچر انٹرڈیوز کرنا ہے اور ہمیں پورا ایک انوارمنٹ کریٹ کرنا ہے جس کے لیے مجھے کل بڑی خوشی ہوئی اور میں نے وہ ہاورڈ علم نائے کا ایک پروگرام تھا اور آئی وز اونرڈ اناف آئی وز ون او کی انوائیٹیز اور وہاں اور میں نے ایڈریس کیا تو ہمیں ایک کلچر اول اور انٹرڈیوز کرنا ہے اور جو پریجوڈیس کریٹ ہوئی ہمارے مائنڈ میں اور جو تاثب ہے خواتین کے حوالے سے اس کو نکالنا ہے تمام ذہنوں سے اور ان ازہان سے نکال کر ہمیں ایک پورا کلچر جب ہم انٹرڈیوز کریں گے جس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس شروع میں لینے پڑیں گے جیسے کہ ہمیں انشور کرنا ہے کہ فیمل ریپیزنٹیشن بار کانسل کی حد تک اب بھی ریزرف پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا تو فیلحال یہاں پر ممکن نہیں ہے if i get elected تو یقینا میں پارلیمنٹ کی طرف جاؤں گا اور میرا one of the first steps جو میں لوں گا وہ یہ ہے کہ میں ان سے اپنے باقی تمام جو members elect ہوں گے ان کے ساتھ جا کے پارلیمنٹ کو یہ کہہ سکوں کہ جنابے والا یہ ترمیم کیجئے اور یہاں پر ایک سیٹ یا دو سیٹ مختص کیجئے جو کہ خواتین جن پر نمائندگی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ ایک چیز ہم ensure کر سکتے ہیں ہماری جو bar association ہے that is اس کا constitution is approved by the bar council تو ہم bar association کے constitution میں یہ amendment introduce کر سکتے ہیں اور وہاں پر خواتین کے لیے کوئی سیٹس کچھ سیٹس بھی مختص کر سکتے ہیں اور یہ بھی introduction کر سکتے ہیں کہ after every two three years of cycle کل اکا نے یہ بات کی تھی وہاں پر اور مجھے یہ suggestion اچھا لگا کہ every two three years ہمیں ایک female president ہماری ہونی چاہیے تو یہ constitution کی جو amendment ہے constitution of the bar association یہ ہم لوگ as a bar council یہ introduce کر سکتے ہیں اور یہ فوری طور پر ممکن ہے جب ہم elect ہوتے ہیں legislation چونکہ آپ کو پتا ہے time consuming ہے ہم کریں گے اور جب اس کے لیے ہم request کریں گے اور جاتے رہیں گے تو وہ time لے گا لیکن bar association کا constitution فوراں سے پیش تر amend ہو سکتا ہے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے جب ہم elect ہوتے ہیں وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ steps لیتے جائیں تو جو کل کا ایک program کا انعقاد کیا اور جس میں آپ کی بھی collaboration تھی یہ programs زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے سنسٹائز بھی کریں بات کریں انٹریکٹ کریں issue کو نکال لیں لائیں سامنے لائیں جب ہم issue پہ بات کریں گے تو اس کے لیے for and against arguments آئیں گے اور کہیں نہ کہیں ایک ختمی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے جو لوگ ہیں اور ہماری خاص طور پر legal fraternity وہ سنسٹائز ہوگی اور پھر ہم بہتر طریقے سے خواتین کی نمائندگی یہاں پر اس profession میں زیادہ لات سکتے ہیں thank you very much thank you sir اتا اللہ کنڈی صاحب پلیز آپ بھی اسی سوال پر اسپاند thank you salman پہلی بات ہوئے کہ ہم enrollment trend جب دیکھتے ہیں تو اسلامباد میں پسلے پانچ سالوں میں اسلامباد بار کونسل کی جو voter list ہے وہ میں بتاتی ہے کہ ہر چوتھا لائر is a female lawyer ویسے ہی ہمیں اگر اپنی subordinate judiciary میں دیکھیں ویسے بھی وہاں پہ بھی ہر چوتھا judge ہمارے پاس female judge لیکن جب ہم کچہری میں آتے ہیں اور ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر تیس یا پچیس لوئر کے بعد female lawyer نظر آتی ہیں so there is something wrong so اور let's accept this کہ level playing field نہیں ہے ان کے لئے and they are harassed مختلف نویت کی harassment ہے it's not اس کی ڈگری میں فرق ہو سکتا ہے اور it is their right their fundamental right کہ ان کو professional spaces میں ان جگہوں میں harassment free مواقع ملنے چاہیے اور یہ bar council کے duty ہے اس کی functions میں ہے کہ وہ rights ان کے جو ہے ان کو تحفظ کرے lawyers کا female lawyers کے rights کا تحفظ کرے ہوگا کیا کر کیا سکتے ہیں number one ایک تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ female lawyer کو respect service لے نہیں دینی کہ وہ ہماری بہن ہے یا بیٹی ہے یا بہن یا بیٹی کی طرح ہے female lawyers as a human being ان کی ایک رسپیکٹ ہے so we have to learn کہ as a human being ہم نے across the gender یہ رسپیکٹ دینی ہے number two اگر وہ attractive ہے اس کے منتب یہ نہیں انہوں نے کوئی لائسنس دے دیا آپ کو so get used to this ہم نے سکھانا ہے اپنے آپ کو اوروں کو بھی کہ جی ان کو ایک سپیس چاہیے ان کا ایک رسپیکٹ ہے اور آپ نے ان کو کسی بھی ان کے کسی ایکٹ کو لائسنس سمجھ کے ان کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی ہے اور سب مجھانا ہے ان کو کہ کیا کیا چیزیں بتمیزی میں آتی ہیں کیا کیا چیزیں harassment میں آتی ہیں اچھا ہو کیا سکتا ہے ایسے مواقع دیں جیسے کہ میں نے منشور میں ہے موکٹریل اکیڈمی جس میں خواتین اور مرد دونوں ہوں گے اور ایک سکتا ہے اور موکٹریل اکیڈمی ہماری بار اسوسیشنز لیول پہ ایکویلٹی اور ڈیورسٹی فورانز بنایا جائیں جہاں پہ خواتین آئیں مرد بھی ہو اور ڈسکشنز ہو اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں میں چاہتا ہوں سینئر خواتین میٹ کیریر خواتین وہاں پہ آئیں جہاں پہ ینگ لڑکیاں بھی آئیں اور وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں اور مرد دونوں کی موجودگی میں شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہو سکتا ہے ہمارے ایسے بائسز ہوں جن کا ہمیں ادراک ہی نہ ہو ہم جانتے بھی نہ ہو لیکن ہمارے ذہن میں ہو وہ ہمیں بتائیں کیا ایشوز ہیں ان کے پاس اپنے اوفیسز کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں اپنے سینئر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کریں کھل کے میں یہ سمجھتا ہوں جو مرد نہیں بھی آ رہے ہوں گے اس فورم پہ ان کو اطلاع پہنچ رہے ہوگی دیولی فیل اکاؤنٹیبل تو شورٹ اپ فائلنگ کمپلینٹس یہ جو فورم ہے اس میں مطلب پوٹنشل دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیں کافی کچھ ہمیں ٹرین کر دے گا اور اگین ان کو اپرچونٹی دیں مکس گیتھرنگ دیں وہ بیٹھیں اور ایک ریسپیکٹ کا تعلق پیدا ہو وہ سیکھیں کہ ہم نے کیسے اپنے لیے سویس ان کو پروائیٹ کرنی ہے کہاں لائن دراؤ کرنی ہے کیسے پروفیشنل ہی ہم نے اکٹھے چلنا ہے یہ اس طریقے سے ہوگا اور ریپریزنٹیشن کے حوالے سے کمر کو میں سیکنڈ کرتا ہوں اس نے ملکہ ٹھیک کہا کہ پارلیمنٹ میں لیجسٹریشن چاہیے ہمیں یا تو سکھت سیٹ ہمیں ملنی چاہیے یا ہم اپنی ففت سیٹ کو ریزرف کرنے فور وومن اس دفعہ نہیں اگری دفعہ کے لیے ہوگا کیا زیادہ خواتین آئیں گے پلیٹیکل پروسس میں ابھی مردوں کی آگینس ہمت کی ہے میڈم کلسوم نے میڈم شاہستہ نے تب آپ دیکھیں گے ہمارے پشت بیس کینیڈیٹس ہوں پلیٹیکل پروسس میں آئیں گی انٹریکشن ہوگا مردوں کے ساتھ ووٹ مانگیں گی ہمیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہمارے مسائل بار کونسل میں لے کے جائیں گے ہم آتین لوئرز کے مسائل وہ سنیں گے ایک راستہ کھولے گا کم تو ناؤ اسسوسییشن اگین تھینکیو کامر فور سپورٹنگ دس آئیڈیا ہم نے میرے ذہن میں یہ ہے کامر will always find me in his support اور ہم مل کے کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہر تیسرے سال میں میں نے تو جنرل سیکٹری کا کہتے ہیں انہوں نے پریزیڈن کی بات کیا دونوں میں سے کوئی ایک سے ڈسٹرک لیول پہ بھی اور ہائی کورڈ لیول پہ بھی مختص ہو تیسرے سال خباتین کے لیے کہ جنرل سیکٹری ہماری خاتون ہوگی اور یہ صرف تین دفعہ ہم کر لیں نائن یئر آف سپین میں تین دفعہ باریاں ہوں گی اسی طریقے سے بار کانسل میں بھی جو میری سجیشن ہے آپ صرف دو دفعہ کے لیے 2025 اور 2030 کے لیے خاتون کے لیے کر دیں ہمیں شکل نہیں ہونا چاہیے کوٹا سسٹم ای بلیو اس ڈیکیڈ میں ایک دس سال میں آپ دیکھیں گے بڑا فرق آ جائے گا آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کوٹا سسٹم کی ہم جب اچھا جنرل سیکٹری پہ آئے گا کون وہی خاتون آئے گی نا جو ہماری ابھی سب ووٹر ہے جو ہماری ووٹر ہے جو ہمارے آفیسے چلا رہی ہے ہمارے بحاف پہ فرمز کی بحاف پہ کیسز کر رہی ہے تو لیسٹ لرن ٹو ترسٹم ابھی دوز وہ جو ہمارے ہے نا کہ جنرل سیکٹریز بہت بڑے بڑے ایشوز ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے مسئلے ان کے آفیس میں ہوتے ہیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے خواتین کو پتہ چلنا چاہیے وہ کیا مسائل ہے اور ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے اور یہ ٹرسٹ جب ہمارا ہوگا یہ ریفریکٹ کرے گا ہر جگہ پہ لیٹیگن سیکھیں گے اس سے کوٹس ریسپیکٹ کرنا سیکھیں گے سو تھینکیو ڈیزر می سیجیشن تھینکیو پاشا صاحب آپ پلیز اسی سوال پر ریسپونڈ کیجئے جی سلمان صاحب جو مجھے سمجھ آیا ان کیسے بڑھا سکتے ہیں اب کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے اور خواتین کو جو مسائل کا سامنہ ہے ان کو کیسے کمکے جا جی ایکزیکلی پہلے تو میں دوستوں کی ساری جو پوزیٹیو باتیں ہیں میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں میں ان سب کو سیکنڈ کرتا ہوں اس میں ہماری جو ہماری فیمیل لوئرز ہیں ان کی مختلف لیولز پہ جو آنریری ریپیزنٹیشن ہے وہ چاہے انٹرولز کے ساتھ جو ایڈیشنل سیٹس ہیں وہ اور لیجسلیٹیو پروسس کے ذریعے ان کی ریپیزنٹیشن کو پرمنٹ بیسز پہ انشور کرنا میں ان سب باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہماری ہمارے ملک میں آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ خواتین کی ہے میں نے یہاں پہ ایک دو دفعہ رفر ہوا ہے کال ایک جو ارینجمنٹ تھا ڈیبیٹ کا ہارورڈ ایلمنائی نیٹورک کا وہاں پہ بھی میں نے یہ کہا کہ جب ہم اپنی کانسٹیوشن کو گوھر کرتے ہیں تو کانسٹیوشن فنڈیمنٹل رائٹس میں بھی ایکویلٹی اف سیٹیزنز کی بات کرتا ہے مختلف فیلڈز اف لائف میں خواتین کی ایکول ریپیزنٹیشن کی اپرچونٹی کو انشور کرتا ہے اسی طرح آگے آرٹیکل تھریٹی فور میں پنسپلز اف پولیسی میں یہ کہا گیا ہے کہ گوھر ایسی ایسے پولیسی میکنگ کرے گا کہ جہاں پہ ایرسپیکٹیو اف ایس ایکس اپرچونٹیز کو انشور کیا جائے گا لیکن آپ غور کریں پرابلم یہ ہے کہ ہم جس سوسائیٹی کا حصہ ہیں وہاں پہ جنرلی مختلف فیلڈز میں خواتین کی ریپیزنٹیشن اکروس تھی سوسائیٹی لو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مختلف پروفیشنل فیلڈز ہیں جس میں ہمارا بھی فیلڈ شامل ہے خواتین کی ریپیزنٹیشن لو ہے پروفیشن میں بھی اور آبیسلی ریپیزنٹیٹیو پوزیشنز میں بھی لیکن جب میں کمپیر کرتا ہوں اسلام آباد کو باقی ڈسٹرکس کے ساتھ تو اسلام آباد میں میں کافی ہیلڈی انوائنمنٹ فیلڈ کرتا ہوں جیسے کنڈی صاحب نے فرمایا کہ اسلام آباد میں انرولمنٹ میں ہمیں ہر چوتھے نمبر پہ ایک خاتون وکیل ملتی ہیں اسی طرح ہائی کورٹ میں گو کے کم ہے لیکن جب ہم ریپیزنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں گو کے کونسٹیٹیوشن بھی انشور کرتا ہے لیکن ہمیں بیسیکلی مردوں کو یہ سپیس دینی ہے میں نے کل وہاں پہ بھی یہ کہا کہ میرے لیے ذاتی طور پہ this is a respective کہ ہم male lawyers ہیں یا female lawyers ہیں بیسیکلی ہم نے ایک دوسرے کو respect دینی ہے as in human beings اور professionally speaking بھی آپ as a not as a female lawyer but as a lawyer خود کو groom ہم نے کرنا ہے اب یہاں پہ actually سپیس کس نے دینی ہے جو کہ male lawyers زیادہ ہیں تو ہم نے encouragement دینی ہے کہ جو ہماری female lawyers profession میں آتی ہیں اور کسی وجہ سے وہ continue نہیں کر پاتی یا یہاں کے environment کی وجہ سے continue نہیں کر پاتی تو سب سے پہلے تو bar council میں ایک بہت بڑا issue ہے اسلام آباد میں go کے enrollment کے process میں زیادہ ہیں لیکن subsequently ہماری district bar میں جو working environment ہے وہ شاید وہ male lawyers کے لیے میں اداتی طور پہ کہوں گا کہ اتنا اچھا نہیں ہے اور frankly speaking female lawyers کے لیے وہ ظاہر ہے اتنا اچھا نہیں ہے سو سب سے پہلے تو ہمیں اس issue پہ کام کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک اچھا court complex جو ہے وہ manage کر سکیں جہاں پہ ایک اچھا working environment موجود ہو جو سب سے پہلی بات ہوگی چاہے وہ male lawyers ہیں چاہے وہ female lawyers ہیں سب کے لیے ایک اچھا working environment provide ہوگا دوسرا جب آگے چلتے ہیں تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ male lawyers کی representation زیادہ ہے وقالت میں بھی اور representative positions میں بھی تو ہمیں female lawyers کے ساتھ مل کے program کرنا ہے opportunities کو ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ professionally ہماری female lawyers بالکل ویسے ہی talented ہیں جیسے کہ male lawyers ہیں اور اس کی ہمارے پاس بہت اچھی ساری مثالیں بھی موجود ہیں آسمہ جانگیر صاحبہ نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑی figure تھی اور آپ اور فرمائیں کہ ان کے جانے کے بعد ہم جو ویکیوم رہ گیا ہے اس پہ اس کو بہت اچھے لیول کے male lawyers بھی ابھی تک نہیں فل کر پائے ہمارے پاس پنڈی میں بہت اچھی نائیدہ مہبو بلائی صاحبہ کی بہت اچھی مثال تھی as a lawyer جنہوں نے بہت اچھے لیول پہ کام کیا across the country judicial service میں بہت اچھی ریشو ہے female judges کی اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی ریشو ہے female judges کی but when it comes to the representation of females in our bodies اور political process میں ان کی involvement ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید male lawyers کی وہاں پہ domination ہے جس پہ ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اپنی female colleagues کو space دینی ہوگی چاہے اس کے لیے جس قسم کے بھی ہے مختلف قسم کے steps یہاں پہ دوستوں نے میں شورٹ بات کر رہا ہوں میں بہت لمبا اس پہ بات نہیں کروں گا جتنے steps بتائے گئے ہیں they should be encouraged ہمیں female lawyers کو encourage کرنا چاہیے کہ وہ بار کی political process میں حصہ بنے اس کی وجہ یہ ہے کہ female lawyers کو جب وہ issue ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے پاس ایک convenient forum female representation کی وجہ سے موجود ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے issues کو بیان کر سکیں اور ان کی logical resolution اور conclusion تک پہنچ سکیں سو we need to work in collaboration of each ادھر جس میں ہمارا روال three dominancy زیادہ سپیس دینے کے حوالے سے thank you very much sir سلمان میں ایک نٹ لینا جاتا ہوں شدید نظریاتی اختلاف ایک پوائنٹ سے میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا دیکھیں میں کل بھی یہ گزارش کر رہا تھا یہ it is not in my mouth to say کہ میں خواتین کے representation کے حوالے سے کی مجھے مقرر کرنی پڑے خواتین کو اگر ہم نے کسی کنسیشن پہ لانا آگے تو give them the office of the president not of the secretary or the deputy secretary or below please مجھے یہ اختلاف ہے دیکھیں ہمیں یہ احساس کرنا اور یہ آتا نے بات کی تھی کہ دیکھیں کچھ ایسے prejudices ہمیں احساس کرنا ہے کہ women are as good lawyers as we are if not better you and I know women lawyers far better than you and I تو ہمیں ceilings مقرر please نہیں کرنا اگر ہم نے preferential treatment میں ان کو facilitate کرنا ہے تو let's give them the place at the top یہ affirmative action بلکو تین کی سر فر ایدیشن سب سے سب سے ہمیں یہ prejudices minus کرنے ہیں we have to act and we have to conduct good human beings to each other بلکل سر آپ تمام سہیوان نے مختلف سوالات کو address کیا میں نے شروع میں time limitation رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اگر میں آپ کی بات مکمل طریقے سے لوگوں تک نہ پہنچ آپ نے بڑے لمبے time کے program کے وقت دیا جاتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ دو دو minute کا time set کر کے آپ اپنی closing statement سارے لوگ دی جتنے point سم نے discuss کی ہے تو اس کو ایک summary کر کے ایک brief statement ہے وہ please کر دی جی اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ please اس کو 2 minute تک اپنے آپ کو جس رائٹ ہیں لائر کی کون سے رائٹ ہیں ہم نے دوبارہ سے trust develop کرنا ہے اپنے آپ میں جس کے ہم offices ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا profession چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم دوبارہ پبلے کو کائل کریں اور صرف باتوں سے نہیں کام کر کے ہم نے اپنے judicial system کو دوبارہ سے کارامت بنانا ہے لوگ آئیں اور ہم نے اپنے professional skill develop کرنا ہے تاکہ ہمارے skill پہ جس کو security دینی ہے ان کو independence دینا جو constitution insure کرتا ہے تب ہمارے سارا system چل سکے گا thank you thank you very much sir اب meadam kalsoon صاحب please آپ اپنی closing state جو اس پوری جو ہماری بات چی تو اس میں ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ سب سے important ہے اور بہت سرے مسائل کا حل بھی ہے وہ کہ ججز کی rotation کا issue ہمارے قانون میں اس چیز کو implement کروانا ہوگا کہ اسلام باد کی جو ججز ہیں ان کی روٹیشن سب سے زیادہ ضروری ہے جس طرح پورے ملک میں ججز کی rotation ہوتی ہے تو اسلام باد میں ججز کی روٹیشن ہو جائے گے تو ہمارے بہت سرے مسائل ہن ہو جائیں گے دوسری یہ آتی ہے کہ جو مقصد یا اہم جو پرپز ہے تو وہاں پہ جب کوئی مس کنڈیکٹ کرتا ہے وہاں کسی ہاتھ ہو سکے اور تیسرا جو سب سے ہمارا ایم ایشو ہے اس پہ سب کو ورک کرنا چاہیے کہ ان سارے مسائل کا ایک اور حال آدہ ہے کہ ہمارے جو چیمبر یا شفٹنگ کا ایشو ہے اس پہ بھی ورک ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بہتر معاول مل سکے تاکہ سب لوگ اچھے معاول میں کام کر سکے کیونکہ فیڈ کا جو معاول ہے جو چیمبر کی عوالے سے ہو یا ججیز کی پورس کی عوالے سے ہو وہ کوئی اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں پہ وقلہ کام کر سکے یا ججیز کام کر سکے تو یہ سارے بہت سارے ایشیوز جن کو ہمیں ایڈریس کرنا جائی ہے جو نئے وقلہ آتے ہیں اگر یہی مسائل ہمارے ججیز کی روٹیشن ہو جائیں گے جیمبر سے ہو جائیں گے تو یہ سارے کافیت تک مسائل ہو جائیں گے تیسرہ جو چیز ہے کہ کوٹ کی حوال سے کہ کوئی وکیل جہاں جہاں ہمیں یہ ذمہ داری بار کنسل کی ہوتی ہے کہ اس کو لائسس دیا جائے تو اس کا نظام بھی کائم ہو سید کمر سبزواری صاحب بہت میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے ایکس پیس کرنے کا موقع دیا تو تین یا چار مین ایشوز ہیں اور وہ میں انشاءاللہ ان کو کسی طرح اڈریس کر سکھوں جس میں سب سے پہلی بات جو میں بار بار کرتا ہوں ان کی انٹری تو پروفیشن اس کو فسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو ساتھ فالو اپ رکھنا ان کا خیال رکھنا کیا ہو دشواریاں اور ان دشواریوں میں کمی لانے کی کوشش کرنا ہے دوسری بات اور یہ پہلے دن سے جب سے اس کیمپین کا خاص طور پر آراز ہوئے جو میں کہتا رہا ہوں کہ فیمیل میمبرز کے لیے اس محول کو بنانا ان کے لیے آسانیہ فراہم کرنا ان کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کو پیٹرنائز کرنا ان کو انکریج کرنا تا کہ فیمیل لیٹیگنٹ مور ٹرسوردی فیل کرتی ہے کہ کسی فیمیل لائیر سے بات کرتے ہوئے اس کو زیادہ آسانی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہمیں وار فوٹنگ پہ اڈریس کرنا ہے اور ان کے لیے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے فیمیل لائیرز کے لیے بہت ضروری ہے ہم یہاں پر یہ چیزیں انٹریڈیوز کر سکیں کلچر انٹریڈیوز کر سکیں رسپیکٹ فور ویمن کا زیادہ سے زیادہ دھوکے ہم کرتے ہیں اور ہم سب اپنی جگہ کرتے ہیں میں اس بارے میں بہت پوزیٹیو مائنڈڈ ہوں لیکن ہمیں ان سٹیپس کو آگے لے جانا اور فیمیل لائیرز کے لیے بہتری لانا اس پروفیشن میں خاص طور پر اس رامباد کی اور مختلف ورکشاپس کا انعقاد کرنا جن میں پروفیشنل وکیشنل ٹریننگ کے بارے میں پروفیشنل ٹریننگ دی جائے جہاں اور سیمینارز کا انعقاد اور خاص طور پر لیکچرز کا انعقاد جس پہ میں بڑا انسپائر ہوں بومبے بار اسوسییشنز کے میں لیکچرز دیکھتا ہوں ان سے اور دوسرے نمبر پر آپ کے لاہور میں بیرستر احمد فییوم صاحب نے جو اتمام کیا لیکچرز کا اور اس میں ٹاپ نوچ لائیرز آئے اور انہوں نے اپنا وقت دیا اور پروفیشنلی اڈریس کیا اور لیکچرز بڑے امپورٹن ہیں اس طرح کے لیکچرز کے انعقاد بار بار کرنا اور آڈیونس کو موٹیویٹ کرنا کہ آپ آئیں اور لیکچرز اٹینڈ کریں نہ صرف وہ لوگ بلکہ ہم بھی کیونکہ سوکرٹیز کا جیسے کال ہے کہ آئی نو دیٹ آئی نو نتھ تو اس پر عمل پیرا ہوتے سینئر جنئر سب وہ لیکچرز اٹینڈ کر سکیں اور آخر میں ایک جو ضروری ہے اور میں نے جہاں تک مجھ سے کوشش ہو سکی ہے تو ایک جو کوٹ کمپلیکس جوڈیشل کمپلیکس ہمارا یہاں بہت ضروری ہے اس کے لئے ہمیں بہت کوشش کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے اور کروں گا کیونکہ باقی سارے پاکستان جو پنجاب اور کے پی کے حد تک مجھے پتا ہے کہ بہت اچھے جوڈیشل کمپلیکس موجود ہیں ہم یہ لیکگ کرتے ہیں یہ چیمبر بھی ساتھ ساتھ جو لوگوں کے کیونکہ آج اگر ہم شروع کریں گے ہمیں یہ کرنا ہے کہ آنے وقت میں یہ تعداد جو آج ہے اس سے یقین زیادہ ہوگی تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر 30 یا 40 سال وہ چیمبر یا وہ کورٹ کمپلیکس جو بنے وہ وکیلوں کے لیے شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے جاتے ھینک یو سبزواری صاحب پاشا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے پلیز آپ کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ اور جو مختصر آپ کہنا چاہے جی سلمان صاحب میں اس بات سے شروع کروں گا کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہم نے ایک تینیور دیکھا ہے بار کاؤنسل کا کہ ہم سب بار اسوسییشن اور بار کاؤنسل کے میں فرق اور تفریق کریں بار اسوسییشن ایسے ادارے ہیں جن کا کانسٹیوشن جن کے امبجیکٹیوز کی ریگلیشن جو ہے بار کاؤنسل کرتا ہے سو ہمیں یہ دیکھنا نے خود کو الیکشن میں پیش کی ہے کہ ہمیں ایک سٹرونگ بار کاؤنسل بنانی ہے ہم جب سٹرونگ بار کاؤنسل بنا لیں جو اپنے سارے فنکشن کو جو بار کاؤنسل کی ذمہ داریاں ہیں جو میں نے پہلے بھی ہائیلائٹ کی ہے چاہے وہ جونئر لائیرز کی ایڈوکیشن ہے چاہے وہ law reform ہے چاہے وہ وقلا کے rights privileges اور interests کو سیف گارڈ کرنا ہے چاہے وہ سب اوڈینیٹ جوڈیشری کیسے کام کرتی ہے اس پہ ایک سپروائزری رول کا ہے چاہے وہ ایک سیمپل way of issues of the licenses ہیں ان سب اپنے کاموں کو اپنی ذمہ داریوں کو ایک professional اور strong bar council اچھی طرح discharge کر سکتی ہے آپ غور فرمائیں کہ اگر bar council professionally sound ہے اور responsible ہے تو پھر جتنے issues ہم نے یہاں highlight کیے ہیں چاہے وہ ہمارے young lawyers ہیں میں جب list پہ غور کرتا ہوں 4600 کی جو voter list آئی ہے اس جو bar ہے وہ young lawyers کی ہے اور young lawyers نے اپنے بارے مدیسین کرنا ہے کہ پانچ سال اگلے انہوں نے اگر کسی بچے کے دو یا تین سال سٹینڈنگ ہے تو پانچ سال کے بعد اس کی ساتھ آٹھ سال سٹینڈنگ ہوگی سو اب bar council کیسے بننی ہے اس کے ہمارے young lawyers یا اس کے beneficiaries ہیں یا اس کے adverse effect ہیں سو میں اپنی کیمپین میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں مل کے collective thinking کی ضرورت ہے اور ایک collective effort کی ضرورت ہے کہ ہم ایک professionally sound bar council بنانے میں کامیاب ہوں جتنے issues ہم نے یہاں پہ گنے ہیں وہ سب obligations ہیں bar council کی چاہے وہ court complex ہے چاہے وہ lawyers کے chambers ہیں ان ساری کاموں کو address کرنے کے لیے ہمیں خود چونکہ ہم یہاں bar association کا حصہ ہے 20 سالوں سے ہمیں وقالت کرتے ہوئے پتہ ہیں کہ ہمارے junior lawyers کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں ہماری female colleagues کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں ہم اچھا کر سکتے ہیں اچھا court complex بنا کے ہم اچھا litigant کو اور lawyers کو اچھا working environment پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے چالیس کنال کا lawyers کے chambers کا plot ہے اس کی best possible utility کر سکیں ہمیں تھوڑا out of box سوچ نا پڑے گا اپنے lawyers کے chambers کی construction کے el سوپر innovation ہیں یا retirement پہ ہیں یا تو ان کو ایک اچھی medical insurance کی ضرورت ہے جس کو bar council کی level پہ اچھی طرح program ہونے پروینز قانون میں موجود ہیں ہمیں ایک professional اور sound اور responsible bar council چاہیے جو ان issues کو responsibility اور obligation کے طور پہ دیکھے اور اس کو accordingly handle کرنے کا سوچے اس کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اچھے practicing lawyers bar council میں کے رائٹس کے طور پہ bar council دے سکتی ہے سو میں اس نوٹ پہ انٹ کروں گا we need to have a strong bar council thank you so much thank you pashas sard 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 please thank you ssilman آپ کے یہ جو کوشش ہے یہ بہت زبردست ہے جو آپ نے پروگرام کیا اس کی ایک اہمیت ہے میں اکثر کہتا ہوں یہ election ہم لوگوں کا نہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں یا وہ باقی candidates جو آج نہیں آسکے یہ ہمارا جو ایک member وکیل ہے کیا وہ اپنی choice اختیار کر سکتا ہے جس طرح پاکستان کی سیاست میں ہم موروسی سیاست کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں انفورشنٹلی اس طرح کی چیزیں ہماری بار politics میں بھی ہیں تو مجھے فیض کا وہ قطع یاد آجاتا ہے ہر دفعہ جب میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں اور فیض نے کچھ یوں کہا تھا چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص آدہ ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کے حاکم ہی بس اس کی سزا ہیں تو ہمیں میمبر میں بھی ایک ووٹر ہوں ہمیں ایک فیصلہ یہ کرنا ہے آج کہ ہمیں اپنا right to vote کس میار پر اور کس سوچ کے ساتھ ایک سیز کرنا ہوں ہمارے سامنے ہمارا ہماری present conditions ہیں ہماری choice ہے کہ ہم کیسا future چاہتے ہیں تو ایز ووٹر آپ کا جو پروگرام ہے یہ بہت زبردست ہے یہ زبردست آگہی کرتا ہے ہمیں ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے دیکھیں ہمارے خاص طور پر جو bulk of membership ہے وہ youth جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ آج ایک چوراہے پہ کھڑی ہے انہوں نے ایک decision لینا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے seniors یا دیگر وجہات سے experience کچھ چیز سیکھ چکے ہیں کچھ ہیں جن کو مواقع کم ملے ہیں کچھ کو زیادہ ملے ہیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے right to vote کو help کریں تاکہ وہ بہتر decision دے سکیں میں اپنی campaign یا کسی campaign نہیں کرتا لیکن یہ جس چورائے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں ہمیں کچھ choices میں کرنی ہوں گی اور اس حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور نظم سنا دیتا ہوں جو صرف اس انتخاب کے حوالے سے اتفاق میری اہلیا نے کچھ دن پہلے لکھی تو وہ میں دل جو بات کہتا ہے اس کی اور منطق ہے مسلح تو اکثر ہی بزدلی سکھاتی ہے مطلبی بناتی ہے اکل اور دانش بھی بے بسی دکھاتی ہے سوچ یا سمجھنے سے سارے حل نہیں ملتے معاونت سے چلنے میں در نئے نہیں کھلتے کس سمج جانا تھا وقت ہی بتائے گا وقت آزم آئے گا پھر سمجھ میں آئے گا انتخاب میں اپنا اختیار لازم ہے تو میں یہ سب سے یہ کہوں گا کہ ہم بحیسیت ووٹر اپنا اختیار سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور ہم نظر رکھیں فیوچر پہ دس فیوچر بلانگ تو دس لارج نمبر آف ووٹنگ پاپلس انہوں نے کوئرس ریسائیڈ کرنا ہے ہم دو لیڈرشپ کوٹ انکوٹ مجھے یہ لیڈر کے ورڈ سے بڑی ایلرجی ہے ہم لیڈر بننے کے خواہن نہیں ہونے چاہیے میں نہیں ہوں مجھ میں کوئی لیڈری کا درہ سین نہیں ہے میری یہ خواہش جادوگر نہیں ہوں ہم میں سے کوئی جادوگر نہیں لیکن مل کے ہم مصبت حل نکال سکتے ہیں ہم بہتر کر سکتے ہیں اور ہمیں بہتر کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں کومنٹس کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ امید وران یا شاید سارے امید وران کو بلانا چاہیے تھا میں صرف یہاں پہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ شاید یہ پریکٹیکل پوسیبل نہیں تھا ایک ورچول پلیٹفارم کے ذریعے تمام ممبران کے ساتھ اس طرح سے ڈسکیشن کرنا یہ پروگرام جس میں ہمارے ساتھ پانچ ممبر شامل تھے یہ اڈائی گھنٹے پہ مستمل ہوا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ کافی حد تک مسائل کا دراغ کر پائے ہیں اور بات مکمل طریقے سے کر پائے جہاں تک بات یہ پروگرام آرگنائز کرنے کا مقصد کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک پروگرام ایڈ ہو جائے گا یا یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے گا اس کا مقصد واضح طور پر یہ ہے کہ آپ اپنے امیدواران کو جانیے ان کو پہچانیے کہ ان کے خیالات کیا ہے اور اس کے بعد اپنے ووٹ کسٹ کیجئے اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں کیسی فیلڈ کا ایک کیسے پروفیشن کا حصہ ہوں جس میں دیموکریٹک ویلیوز کو سب سے زیادہ سمجھا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے اور ان کو ریکنائز کیا جاتا ہے اسی پروگرام کے اختتام میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم اسی طرح کے پروگرام جو تمام پروبنچز ہیں ان کی بار کانسل کے جو الیکشن ہیں اور جو پوسیبل الیکشن ہوں کے پاکستان بار کانسل کے ان کے لیے بھی اس طرح کی ڈیبیٹس کا انعقاد کریں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کو ووٹ کریں اور اپنے مستقبل کے حوالے سے بہتر فیصل اطلاق کریں میں جاتے ہوئے آپ تمام امیدوران جنہوں نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی آپ کا بہت شکر گزار ہوں تینک بہت شکر